ہم تمام یہاں اس ویکلی لیکچر کے لیے جمع ہوئے انشاءاللہز اس لیکچر میں ہم ایک اور نئی کڑی جوڑیں گے آس ایڈوکیٹ فیسید کی ہر وہ چیز جو اسلام کے اندر حرام ہے وہ اس حرام چیز کو دیکھنا اس کو کھانا اس کو پینا اس کو استعمال کرنا اس کو دوسروں میں استعمال مدد کرنا اس کو ٹرانسپورٹ کرنا اس کو دکھانا اس کو دیکھ رہا ہے یہ سب بھی حرام ہو جاتا ہے ایمانی کیفیت کسی بھی انسان کی ایک جیسی کبھی بھی نہیں ہوتی یہ وقت زمین زمانہ حالات عامال اعتبار سے بدلتی رہتی ہے میں نے کبھی بھی اپنے زندگی میں شدت پسندی کو اختیار نہیں کیا آپ دیکھیں کچھ لوگ اتنے شدت پسندی اختیار کرتے ہیں کہ ایک زمانہ آتا ہے وہ ہر کسی کو صرف ٹوکتے اور رکتے رہتے تم غلط تم حرام تم یہ تم صحیح نہیں تم یہ تم جنتی تم جاننے میں تم فنائی کرتے رہتے کبھی کبھار کوئی بڑے عمل کے مخابلے میں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ کچھ چھوٹا عمل ہو لیکن مستقل نزاجی سے ہو کئی سوشل ارگنیزشنز ہوتی ہیں جو سوشل ورک کرتی ہیں ایک دن کا کیمپ دو دن کے کیمپ سال میں چار کیمپ ہم نے ہمیشہ پلان کی کہ اللہ یہ کیمپ نہیں ایسا کچھ کروا دے کہ سال بھر کیمپ چلتے رہے اور الحمدللہ ہمارے بھی چھیک لینک ہو چکے ہیں چھیک لینک میں ہر روز سو سے زیادہ پیشن آ رہے ہیں تو میں ہر روز چھیک کیمپ رکھ رہا ہوں ماشاءاللہ زمزم کی جو خصوصیتیں اور جو فائدے ہیں کہ زمزم کھانا بھی ہے زمزم پینہ بھی ہے زمزم شفا بھی ہے زمزم کو جس نیت سے پیا جا اللہ تعالیٰ اس کو تعامیہ ہو کرتا تو بہت سارے اس کے فضائل ہیں اگر پردوں کے تخاذے میں ہوتا ہے کہ لوگوں کے نام نہ لیے جائے تو امات المومنین کی نام نہ کئی ہوتے نہ کسی مزید کا نام رکھا جاتا نہ رابی ان کا نام لکھتا وہ کہتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بیوی نے فرما نام نہیں لیتا اس لئے کہ پھر نیم ڈسکلوجر ہو رہا تو نیم ڈسکلوجر کرنے میں کوئی پردہ نہیں ہے دختر نیک اختر کا میننگ ہوا ملوں گا کہ مشروبز کا کھانا حلال ہے وہ مشروبز جو حلال چیزوں کے ذریعے اور حلال چیزوں پر اگر آئی جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ مطلب جو جہاں اگر آئی جاری وہ بھی حلال چیزیں ہیں جن چیزوں کے اوپر اور جس چیز سے مشروب بنائی جاری ہے دونوں کا حلال ہونا ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسوله الكریم وعلى آلیه وصحابی اجمعین رب اشرح لصدری ویسر لی امری وحلال اغدت من لسانی اپہو قولی امباد تمام تعریفیں انساءاللہ حضور جل لیلائق و زبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہیں اور دلود السلام اس کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ویکلی لیکچر کے لی جمع ہوئے انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم ایک اور نئی کڑی جوڑیں گے اس ایڈوکیٹ فیسیت کی اور جب بھی ہم اپس بہت سارے سوال جمع ہو جاتے ہیں تو ان سوالات کو ہم جو ایک درتیب دے کر ایک پورا سیشن اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں تو آج بھی کوشن اور انسرز کا سیشن ہوں گا اگر خواتین اوپر موجود ہے ان کی کوئی سوالات ہے تو لکھ کر دیں دیں مرد ازاد جو اس لیکچر میں حاضر ہے وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں آپ تک مائک لائے جائیں گا آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں اگر یہاں کوئی سوال موجود لوگوں میں نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ جو سوالات آن لائن ای میل کے تھوڑھ انٹرنیٹ یوٹیوب کمنٹس میں آتے ہیں ہم کو انشاءاللہ وہ سوالات کو پہلے دیکھ لیں گے ایک کے بعد ہم سوال لیتے ہیں اگر کسی کو سیشن میں سے ہو تو ہاتھ اٹھائیں آپ تک مائک لائے جائیں گے سوال یہ ہے کیا ہم پلے رمی جیسے گیمز کے ویڈیوز ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اسے لئے سوال گیا کہ ہم کچھ گیمز ہیں جس کے اندر خاص طور سے اس میں رمی کھیلا جا رہا ہے مطلب ٹاش کے پتے جو ہوتے ہیں اس کو کھیلا جا رہا ہے تو کیا ایسے گیمز کو ریکارڈ کرنا اور ریکارڈ کر کے پھر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا کیسا ہے تو دیکھیں ہر وہ چیز جو اسلام کے اندر حرام ہے تو اس حرام چیز کو دیکھنا اس کو کھانا اس کو پینا اس کو استعمال کرنا اس کو دوسروں میں کوئی استعمال مدد کرنا اس کو ٹرانسپورٹ کرنا اس کو دکھانا اس کو دیکھنا یہ سب بھی حرام ہو جاتا ہے اسلام کے اندر تاش کھیلنا پتے کھیلنا اسو کہتے ہیں جوا کھیلنا حرام ہے تو اس کی ریکارڈنگ کرنا بھی حرام ہوا اور اس کو پروموٹ کرنا بھی حرام تو لہٰذا ایسے کوئی بھی گیمز جس کے اندر حرام چیزیں کھیلنی جاری ہو ان چیزوں پر آپ کھیلیں اور نہ کھیلنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا پروموٹ بھی نہیں کر سکتے مطلب یہ ویڈیو کے تھروں آپ جو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کی بات کر رہے یہ بھی نہیں کر سکتے میں تو اب یہاں تک کہوں گا کہ عام گیمز بھی جو لوگ کھیلتے ہیں میں نے دیکھا لوگ ریکارڈ کرتے ہیں پھر اس کو نیٹ پہ دالتے ہیں اور لوگ اس کو بھی دیکھتے ہیں مطلب مثال کے طور پر ایک آدمی نے چار گھنٹے گیم کھیلا وہ ریکارڈنگ کر لیتا ہے اس گیم کی سکرین کی پھر اس کے بعد وہ نیٹ پہ دال دیتا کبھی آئیڈٹ کر کے اپنے آپ کو بھی اس میں دال دیتا ہے اور لوگ اس چار گھنٹے کے ریکارڈنگ کو پھر چار گھنٹے دیکھتے ہیں مطلب اس نے ایک تو کھیلا پھر اس کو ریکارڈ کیا پھر لوگ اس کو دیکھتے ہیں پتہ نہیں اس میں کیا مزادہ ہے لیکن بہرحال ہی بہت چلتا ہے تو کوئی بھی گیم کو بھی یہ نہ کرے اس لئے کہ اس میں وقت ضائع ہو رہا ہے دوسرا خاص طور سے ایسی چیزیں جس کے انہیں حرام چیزیں ہیں چاہے وہ تاش کی شکل میں ہوں شراب کی شکل میں ہوں کوئی بھی چیز ہو جو اسلام میں حرام ہے اس کو ریکارڈ بھی مت کیجئے سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کرنا درست نہیں سب چیزیں حرام ہو جائیں گی اس نے ایک سوال کیا ہماری کمپنی ہمیں پیٹرول آلاونس دیتی ہے پر اس میں سے کچھ پیسے پیٹرول میں استعمال نہیں ہوتے کیا ہمارے لیے وہ بچے ہوئے پیسے یوز کرنا جائز ہے کمپنی میں ایک آدمی کام کرتا ہے اس کو فیول آلاونس ملتا ہے یا پیٹرول آلاونس ملتا ہے یا جو بھی اس کی گاڑی کا فیول ہوتا اس کا آلاونس ملتا ہے سوال یہ ہے کہ اس میں سے کچھ پیسے بچ جاتے ہیں تو اس کو استعمال کرنا جائز ہے تو نہیں بلکل جائز نہیں ہے جب کمپنی نے آپ کو اگر آلاونس دیا اور اس لیے دیا کہ اس کو پیٹرول کے لئے استعمال کیا جائے اور یہ کہا کہ جو آلاونس ہے استعمال کیا جائے جو بچ جائے واپس لا کے دے دیا جائے تو پھر آپ کے لئے اس کو استعمال کر لینا جو بچا پیسہ بلکل جائز نہیں ہوں گیا تو یہ چیز جائز نہیں ہوں گی کہ آپ بچے ہوئے پیسے کو استعمال کریں ہاں اگر کمپنی یہ کہتی ہے کہ یہ آپ کا پیٹرول الالاؤنس ہے اور یہ الالاؤنس آپ لے لیں آپ کا الالاؤنس ہے ہنڈرڈ روپیز اس کو آپ جو کرنا چاہے کریں تو پھر آپ بچے پیسے کے ساتھ جو کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں لیکن اگر کمپنی نے الالاؤنس دیا کہ جب تک فیول لگتا ہے اتنا فیول دالو اور باقی لا کے واپس دے دو تو اس شکل میں آپ کو یاد رکھی اگر ہنڈرڈ روپیز کمپنی دیتی آپ نے نائنٹی کا فیول دالا اور ٹین روپیز بچ گئے تو آپ کو واپس دینا ہے تو لہذا یہ ڈیپنڈ ہے الالاؤنس اگر ایسا ہے کہ لو جتنا لگے استعمال کرو باقی لا دو تو آپ کو واپس دینا ہے اس میں کوئی جھوٹ زیادہ دالنا اپنے استعمال کے لیے دالنا دوسرے گاڑیوں میں مر دینا تاکہ یہ ختم جا نہیں کر سکتے اس طرح سے دے رہیے ایک کیلکولیٹیو ہے دالو بچھاؤں اللہ کے دے تو آپ کو بچھاؤں ان کو واپس لے آگر دینا ہوں گا اگر آپ نے ویساں نہیں کیا تو یہ چوری میں شامل ہوں گا یاد رکھ اس نے ایک سوال کیا اسلام میں ٹیٹو کرنا حرام ہے اگر ہے تو جو لوگ اسلام ہو بول کرتے وہ ٹیٹو کو ریمووو کیوں نہیں کرتے تو دیکھیں سب سے بیسک چیز یاد رکھیے کہ ٹیٹو جو پرمنٹ ہوتا ہے اس کو ریمووو نہیں کیا جا سکتا ہے جو ٹیٹو پرمنٹ رہتا ہے ٹیٹوز کے ٹائپس ہوتے ہیں ایک ٹیٹو ہوتا جو ٹیمپریری ہوتا ہے مطلب اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ بنا سکتے ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے یا جب تک اس کو نہ دھویا جائے یا جب تک اس کو خاص چیز سے ریمووو نہیں کیا جائے وہ نکل جاتا ہے اور ایک ٹیٹو کی خصمتی یاد رکھی جو پرمنٹ ہوتا ہے تو پرمنٹ ٹیٹوز یاد رکھی وہ نکل نہیں سکتے اس کو آپ سے مسک کر سکتے ہیں فار ایجامپل کوئی انسان نون مسلم تھا یا مسلم تھا اب ٹیٹو بنا لیا ایک انسان کی شکل بنا لیا اب ہاتھیں بنا لیا یا اس حصے اب وہ اس کو مٹا نہیں سکتے اس کو مسک کر سکتے مطلب وہ اگر کالا تھا تو اس کو پورا کالا کر دے سکتا کہ چہرہ مٹ جائے لیکن پرمنٹ ٹیٹوز مٹائے نہیں جا سکتے نکالے نہیں جا سکتے کچھ ٹیکنالوجیز ایسی ابھی آ رہی ہے جس کے ذریعے پرمنٹ ٹیٹوز نکالے جانے کا دعویٰ گیا تا لیزر وغیرہ کے ذریعے جس کے ذریعے اس کو نکالنے کا دعویٰ ہے لیکن اس کے اندر سکن کے اور باڈی کے بہت سارے حامز انوالو ہوتے ہیں کیونکہ وہ لیزر کے ذریعے اس کے اوپر ایک پروجیکشن کیا جاتا ہے اور اسے مٹانے کوشش کی جاتی ہے اب تک میرے نولیج میں تو ایسا کوئی ٹیٹو ریموور نہیں ہے پلس اگر وہ ٹیٹو اتنا بنا لیا ہے کہ پورا جسم بھر کے بیچارے نے ٹیٹو بنا لیا تھا اب اسلام خبول کرنے کے بعد کیسے ایکسپٹ کریں گے ہم کہ وہ جسم بھر کے ٹیٹو کو نکالے پاسسیبل نہیں ہوتا کئی لوگوں کو دیکھیں ٹیٹو بنا لیتے ہیں کسی بای فرین کا نام نکھا لیتے ہیں گل فرین کا نام نکھا لیتے ہیں بی بی کا نام نکھا لیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اور بعد میں لیوین ریلیشنشپ میں تھی ریلیشن ٹوڑ گیا تلاف ہو گئی تو پھر مٹاٹے پہ بیٹھتے ہیں کیا کر رہے ہیں نام تھا اتنا بڑا تو مورک کا پنگ بنا دے رہے کوئی جانور کی شکل بنا دے رہے اسی کو کچھ تو بھی چینج کر رہے پرمننٹ ٹیٹو جنرلی ریموووڈ نہیں ہوتے تو سوال تھا کہ اسلام میں ٹیٹو آرام ہے تو جو لوگ اسلام خبول کرتے کیوں نہیں نکالتے تو اگر وہ پرمننٹ ٹیٹو تھا تو وہ بیچارے لیکن نکال نہیں سکتے یاد رکھئے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو پھر اگر سمجھ لیجی انہوں نے ایک ٹیٹو بنایا تھا اب آپ کہہ رہے ہیں اس کو کم از کم مٹا دے پھر اس میں ایک تقلیم جھلنا پورے جسم کو خراب کرنا اور زیادہ وہ بیگان آئیں گا لہٰذا جیسا ہے وہ ایسی رہنے دے تو پھر زیادہ میں سمجھتا ہوں بہتر رہیں گا اس میں اور خاص طور سے اگر وہ باڈی کی ایسے پارٹس پر جو چھپے ہوئے ہیں اس کو ڈھاک کر رکھیں اتنا کافی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو لہٰذا وہ ریمووڈ نہیں کر سکتے تو پرمنٹ ٹیٹوز چنڈرلی نون ریمووڈ ہوتا ہے کسی نے سوال گیا کیا یہ جائز ہے کیا لیبر سپلائی کرے تو کمیشن لے یاد رکھیں لیبر سپلائی میں یا کسی چیز کی سپلائی میں آپ کمیشن لینا چاہے جو کہ حلال چیزیں ہوں حلال تجارتیں ہوں تو جائز اس میں کوئی جیسا کہ آپ لوگوں کو لیبر دونکے دیتے ہیں پھر جب لیبر جوپ پہ لگ جاتا ہے تو اس کے تنخواہ کا کچھ پارٹ یا پوری ایک تنخواہ اس کو ملتی جو میں نے سنا ہے اس طرح سے الگ لگ جگہ الگ لگ چیزیں ہوتی جیسے کہ میں نے آپ کو جوپ پہ لگایا جو کمپنی میں آپ جوپ پہ جاتے ہیں تو فرس سیلری مجھے آتی ہے چونکہ میں نے آپ کو جوپ دیلائی میرے جو چارجے سے میں فرس سیلری کے ترور لیتا ہوں کچھ جگہ میں نے یہ بھی سنا کہ پرمنٹلی جب تک وہ آدمی کام کرتا ہے تب تک سیلری کا بہت چھوٹا سا پارٹ اس کو آتا رہتا ہے فر ایزامبل میں نے کسی کو جوپ پہ لگایا تو ون پرسن آف دی سیلری ہمیشہ میرے ایک آنڈ پہ کریٹ ہوتا رہیں گی جو بھی وہ آدمی ارن کرتا رہیں گا کبھی لائف ٹائم ہوتا ہے کبھی سرٹن پیریڈ ہوتا ہے سکس مند آئیئر کبھی ایسا ہوتا کہ فرس سیلری مجھے آ جاتی ہے کبھی ایسا ہوتا کہ ٹونٹی فائی آف دی سیلری فر دی فور مند مجھے آتی ہے اگر کوئی لیبر سپلائی کرتا ہے اور اس پہ کچھ کمیشن رکھتا ہے تو اس میں کوئی انشاءاللز حرج نہیں جبکہ آپ سرویسس نہ دے رہے ہو یہی آپ کا کام ہوں مطلب آپ اگر یہ کہہے کہ میرا کام ہے تم کو جوب لگا دینا اور تم سے پیسے لے لینا جوب لگانے کے تو یہاں پھر آپ کمیشن نہ لے اس میں چونکہ آپ نے آلڈی سرویس چارج لے لی اس کو جوب لگانے لیکن جہاں یہ بات تیہ ہوتی ہے کہ آپ سرویس چارج نہیں لیں گے بلکہ آپ جو انکم آئیں گے اس کا ایک پارٹ لیا کریں گے جس پہ وہ آدمی بھی اگری ہے جس کا کیا جانا آپ بھی اگری ہے یا پھر وہ آدمی کو نا معلوم ہو جیسا کہ مثال تو طور پر کمپنی لوگوں کو جوب دے رہیے کمپنی بول رہے کہ ہم سالری کام والے کو دیں گے اور وہ آدمی آپ کو میں سمجھو ایک ایجنٹ ہوں اور میں نے آپ کو وہاں لگا دیا جوب کے اوپر اور کمپنی بول رہے کہ ہنڈڈ جو اس کی سالری تھی وہ تو اس کو ملیں گی لیکن جو جس نے ریفر کیا اس کو بھی ہم جو ہے ٹین منز تک ٹو منز تک ون منز تک اپنے طرف سے سالری کا ٹین پرسنڈ دیں گے اس کی ہنڈڈ ہنڈڈ ہی رہیں گی اس کو ٹین روپیز الگ سے آئیں گے تو اس میں بھی کوئی عرض نہیں ہے ایک تو ہے شو کر کے کہ میں تم کو ناکری لگاؤں گا دو میرے سالری مجھے آئیں گے ایک میرے مجھے آئیں گے ٹین پرسنڈ مجھے آئیں گا ون پرسنڈ مجھے آئیں گا ایک ہے کہ میں جوب لگا دے رہا ہوں اور کمپنی مجھے اپنے طرف سے دیتی کہ تم نے اچھے لوگ ہم کو لاکر دیا ہے اور پشی بھی ہم کو یا جو بھی ہے اس میں انشاءاللہ دونوں شکلوں میں کوئی عرض نہیں ہے کہ اس سے لے لے یا اس سے وہ لے لے لیکن جب وہ ایجنٹ والا کام نہیں کر رہا ہے پیسہ لے لے رہا ہے کہ آپ کو جوب کے لئے دسزار روپی ایمیل دینا پڑھیں گے میں جوب لگا دوں پھر اس کا کام ہے کہ وہ لیبر سپلا میں کمیشن نہ لے لیکن اگر وہ کمیشن ایجنٹی اس کام میں کرنے میں تو انشاءاللہ اس ایجنٹی کرنے میں یا اس طرح سے کمیشن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اسلام علیکم شکل جی یہ ہمارا سوال یہ تھا بسکلی جب ایک اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ہدایت دیتا تو افق دیتا تو وہ بس تقفار کرتا اور پھر ایک چینج آتا اس کے پورے زندگی میں پھر اور ایک وقت گزرنے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو موٹیویشن کے ساتھ آیا تھا تو وہ تقفار کیا تھا اور وہ ہوا تھا تو وہ برخرار نہیں رہ پاتا استخامت نہیں رہ پاتی تو پرسنلی جیسا آپ ماشاءاللہ تے اس سال سے کام کر رہے اپنے خود کو کیسے مینٹین کیا اور ایک عام طور پر جنرلی کیسے کس طریقے سے خود کو استخامت میں رکھنا چاہیے وہ آخرت کا تصور وغیرہ سب پہلے اس آل گیا کہ آدمی جب کچھ چینج کرتا ہے تو بس تقفار کرتا ہے اور کسی اپنے لائف کو چینج کر کے دینی طرف سمجھ لیجے بے دین تھا دین کے طرف آ گیا چینج کیا لیکن ایک ٹائم تک وہ مینٹین نہیں کر پاتا سرٹن ٹائم کے بعد وہ پھر پھسلنا شروع ہو جاتا یا اس کے اندر ایک فیلنگ آتی ہے کہ پہلی لائف اچھی تھی یا اس میں جانا چاہیے یا پھر وہ نے ایڈ کیا کہ 23 years میں اس فیلن میں ہوں لیکچرشپ کر رہا ہوں وغیرہ ایسا کبھی ہوا کیا لائف کے اندر دل چاہ رہا ہے کہ واپس اس لائف سٹائل پر جا جو پہلے تھا وغیرہ وغیرہ یا ایسے کیفیت میں کسی کا دل اس طرف جا رہا ہے جو اچھا ہو گیا ہے دین کے طرف آ گیا ہے تو وہ کیا کریں دونوں چیزیں تھیں تو پہلی چیز تو یاد رکھیں ایمانی کیفیت کسی بھی انسان کی ایک جیسی کبھی بھی نہیں ہوتی یہ وقت زمین زمانہ حالات عامال کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے حتیٰ کہ صحابہ کبھی یہی حال تھا اور وہ مشہور واقعہ جو ہنزلہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں آپ بڑے پریشان تھے اور اس حرد سے جا رہے تھے اور وہ کر صدیق رضی اللہ عنہ نے راستے میں دیکھا اور کہ انزلہ کیا ہو گیا تو کہ انزلہ تو منافق ہو گیا تو کہا کیسے تو کہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوتے ہیں ہماری ایمانی کیفیت الگ ہوتی ہے اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل جاتے ہیں ایمانی کیفیت الگ ہوتی ہے تو یہ تو ایک نفاق کی علامت ہے نا ایک طرف اللہ ایک طرف اور وہ کر صدیق نہیں کہا یہ تو میرا بھی حال ہے چلو چلتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ سوال رکھا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا ایمان ویسا ہی رہے جیسا میری موجودگی میں رہتا ہے تو پھر تو تم کو فرشتے راستوں میں آکے تم سے مصافہ کریں گے مطلعہ ایمانی کیفیت بدلتی ہی ہے یہ نبی کی مجلس میں ہونے سے ایمانی کیفیت الگ وہاں سے نکل کہ ایمانی کیفیت الگ اب یہ آپ کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں صرف ذکر کے اضافے سے ایمانی کیفیت کیسی بدل جاتی انسان کی کسرت ذکر کے وجہ سے ایک آدمی کی ایمانی کیفیت رمضان سے ایک دن پہلے اور ایک آدمی کی ایمانی کیفیت رمضان کے اندر آپ دیکھیں جبکہ وہ ذکر زیادہ کرتا ہے تلاوت خران کرتا ہے تلاوت خران کو سنتا ہے گندی الفاظ کو بولتا نہیں ہے اچھی الفاظ کو مجھ سے نکالتا ہے بری چیزوں کو دیکھتا نہیں اچھی چیزوں کو صرف دیکھتا دیکھیں اب اتنی احتیاط کرنے کے نتیجے میں اس کی ایمانی کیفیت پورے رمضان بلند ہو جاتی تو بتا چلا ماحول سے معاشرے سے حالات سے ذکر سے جن مجلسوں میں اڑتا بیٹھتا ہے جن جگہ رہتا ہے کتنی عبادتیں کرتا ہے کتنے عذر کرتا ہے کتنا تقوی اختیار کرتا ہے کتنا توبہ کرتا ہے ایمانی کے بعد اونچی اور نیچی ہوتی رہتی ہے ایدر کی تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ایک چیز کی دعا کرنا چاہئے اے اللہ ہم کو استقامت دے استقامت جم جانا کسی چیز پر جس چیز کو ہم نے مان لیا کہ یہ حق ہے یہ بہت اہم چیز یادت تو لہذا ہم کو استقامت کے لئے کوشش کرتے رہنا ہوں گا ہمیشہ ایسا ماحول بنانا ہوں گا ایسے مجلسوں میں رہنا ہوں گا ایسے حلقوں میں جانا پڑھیں گا ایسے دروس وغیرہ آٹین کرنا ہوں گے ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوں گا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھنا ہوں گا یہ تمام چیزیں کر کے ہم کیا کر سکتے وہاں آپ کو اپنی ایمانی کیفیت کو مینٹنگ کر سکتے اب رہا سوال کی کسی چیز میں استقامت جیسا آپ نے سوال کیا کہ میں تیویس سال سے لیکچرنگ وغیرہ کر رہا ہوں کہ ایسا کبھی تھاٹ پروسس یا سوچ آتی ہے تو دیکھیں کہ انسان ہونے کے ناتے سب کے ایسے ذہن میں چیزیں آتی رہتی زندگی میں کوئی بھی آدمی حصہ مستثلہ نہیں جو کہا ہے کہ مجھے تو کبھی گناہ کا خیال بھی نہیں گزرا تو پھر وہ اس کی بشریت کا تخاظہ ہی نہیں رہنا مطلب انسان ہونے کے ناتے یہ تو ہی وہ فرشتے ہیں جن کو کبھی غلط چیز یا خراب سوچتے بھی نہیں یہ نا کبھی کوئی ایسا فیل کرتے جو انہوں نے ان پر حکم کیا اس سے ہٹ کر اور کچھ بھی نہیں کرتے اتنے فرمہ بدار پابند ہے اس طرح کی ہماری کیفیتیں یاد رکھیں تو لہذا سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے اللہ اس سے ہمیشہ استخامت کی ہم دعا کرے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں یاد رکھی اور اس کو میں نے اپنے ذاتی طور سے کوشش کی اپنے لائف کے اندر کہ ہم استخامت باقی رکھیں اور وہ کیسے کہ میں نے کبھی بھی اپنے زندگی میں شدت پسندی کو اختیار نہیں کیا آپ دیکھیں کچھ لوگ اتنے شدت پسندی اختیار کرتے ہیں کہ ایک زمانہ آتا ہے وہ ہر کسی کو صرف ٹوکتے اور روکتے رہتے تم غلط تم حرام تم یہ تم صحیح نہیں تم یہ تم جنتی تم جاننمی تم فلاہی کرتے رہتے لیکن اس کے کچھ سالوں بعد ایک دہائی گزرنے دیجئے ایک ڈیکیڈ جس کو بزتے ٹین یئرز تو آپ دیکھیں گے داڑی کا ناب بھی چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے ٹکنے سے نیچے پینٹے بھی آنا چل ہو جاتی ہے اور پھر وہ گناہ محسط کی اندھگی میں جیتی ہے اور پھر تھوڑی جنمات تو آپ ان کو پچان بھی نہیں پاتے اور دینی لوگوں سے بیاد نہیں لگتے اس لیے کہ وہ پرائی لاف یاد دے لیں گے میاں ہم کو تو آرام ملتے تھے اب تمہارا کیا میاں ہم کو تو فلاہ کرتے تھے تمہارا کیا تو میں وہ کبھی بھی شدت پسندی میں میں نہیں گئے یہ ایک بہت اہم چیز ہے استقامت کے لئے ضروری ہے کہ آپ شدت پسندی اختیار نہ کریں جب آپ شدت پسندی اختیار کرتے ہیں بہت زیادہ سختی دین کے اندر تو پھر آپ کو بہت زندگی میں تکلیفی اور مشکلیں آجاتے ہیں ایک تو یہ رہا اللہ کی توفیق سے ہمیشہ دعا کرتا ہے کہ اللہ استقامت دے اور چھوٹے چھوٹے خدم لیتے رہے بڑے بڑے خدم لے کر پہلے خوش ہو گئے اور بعد میں ایسا نہیں ہو چھوٹے چھوٹے خدم لیتے رہے اور ہر چھوٹی کامیابی بعد ایک کامیابی ہم کو خوشی دیتی تھی اللہ تعالیٰ ایک لالش ملتی تھی ماشاء اللہ اچھا چل آگے بڑھتے ہیں چل آگے بڑھتے ہیں تو یہ ایک پروسس جس کو بلتے نہیں چلتا استقامت بڑی اہم چیزیں یاد رکھئے اور اس کے لئے پھر محنتیں کی گئی مشقت کی گئی دعائے کی گئی اللہ کی توفیق سے پھر اس پر قائب رہا گیا اور میں سمجھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے کوشش کروائی ہماری تو کوشش دیس میں بلکل بھی نہیں ہے جو الحمدللہ جو کوشش کروائی کا رتیجہ یہ ہے کہ آج تک تقریبا میں سمجھتا ہوں میں نے تقریبا کہوں ہم بیش نائن ہنڈرڈ ڈیفرنٹ ٹاپکس سے بات کی جس میں سے تقریبا 600 online uploaded کچھے کچھ lecture پیچھے چلتے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں 900 الحمدللہ record ہو چکے ہیں approximately 600 589 شیعت ویگر چل رہا ہے لیکن کچھ چیزیں private کی گئی کچھ چیزیں کچھ وجہ سے ابھی روکی گئے لیکن 600 approximately uploaded lectures تو یہ استخامت کا ہی نتیجہ یاد رکھی ہر سال ہم نے کوشش کی کہ ہم ہر اتوار کو ایک نیا lecture deliver کرنی کوشش کریں جس کے نتیجے میں 50 approximately اگر weeks ہوتے ہیں ایک year کے اندر تو 50 lectures ہم record کرتے رہیں ابھی 900 lectures کو 50 سے divide کر کے آپ دیکھ لیں تو پر year کا آپ کو آ جائیں گا کہ تقریباً یہ 18 years کا سرمایہ ہے یہ جو lectures ہو رہے دیرے دیرے تو یہ استخامت کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے محنت لی اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ یا وہ ٹاپک ذہن میں ڈالے اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بلوائی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم کو بقبولی دیتا فرمائے اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کو توفیق دی کہ لوگوں نے دیکھ کر اس سے عمل کیا اور یہ ساری چیزیں تو بہرحال استخامت ہے اللہ کی توفیق سب سے پہلے پھر انسان کی کوشش بھی اس میں شامل ہے پھر حالات کے اوپر نیچے ہونا یہ ہوتا رہتا ہے مجھے اچھے سے یاد ہے میں اگر lecture کے لی کئی باہر نہ گیا ہوں اور ہم بات سے بھائرہ کرنا گیا ہوں تو میں نے شاید ہی میرے جو ذہن میں ایک ہی اتوار تھا آج تک پورے لائف میں جس میں موجود ہوتے ہوئے شہر میں lecture نہیں لیا سنگل سنڈے آج تک اتنی سال ہوں یا تو میں lecture شپ پہ گیا ہوں یا تو میں سٹی میں ہوں تو میں ہی لیتا ہوں ایک سنڈے ایسا مجھے آ دیں جب میں نے نہیں لیا مطلب رہتے ہوئے نہیں لیا کچھ ٹائم ایسا ہوا کہ وہ official رہا لیکن lecture ہی نہیں ہوا 144 لاغو ہو گیا تھا فلاں ہو گیا تھا شہر کے حالات خراب تھے ایسا تو ہوا ہے وہ ایک الگ چیز ہے پھر میں رہا اور آج نہیں دل ہوئے آج نہیں لیں گے lecture ایک ہی سنڈے مجھے آج تک یاد ہے ایسا بھی کبھی ہوئے کوئی guest آ گیا تو میں نے پھر اپنے lecture کینسل گیا کہ میں موجود تھا guest نے lecture لیا ایسا ہوا ہے لیکن میں کبھی بھی رہا اور نہ لیا گیا راج جان پہ آ رہا آج کسی اور کو دے دو مجھے اپنے لائف میں یاد نہیں ہے سکیا تو استخامت کے ساتھ کوشش کرتے ہوئے چھوٹی موٹی دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ کرتے رہے یہ استخامت رہا تو آپ دیکھی ہو ہوتے ہیں اور بہت سایوں لوگ پوچھتے بھی مجھ سے کبھی کار لوگ تاجب بھی کرتے یاد رکھیں کہ کئی ادارے کھلے اور ادارے بند ہو گئے کئی مقرر آئے ہم نے دیکھا اور ختم ہو گئے کئی مقرروں نے ایک چار پانچ چھے ٹاپک پر مہارت حاصل کی اور اس سے پوری لائف بولتے ہیں اور ابھی بھی بولتے ہیں لیکن اب اتنا ہونے لیکن آپ الحمدللہ ہر ہفتے ایک نئی چیز لاتے ہیں تو یہ اللہ کے توفیق سے الحمدللہ سب سے پہلے اور اس کے بعد پھر ہم جو پلاننگ کرتے اور کوششے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان ارادوں میں جو ہماری سوچ ہوتی ہے جو ارادے ہوتے اسے برکتہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ کام لے لیتا ہے اور اللہ سے امید ہے کہ آگے بھی وہ کرے کبھی ایسا لگتا ہے کسی ٹائم پر جاگے کہ آپ کیا ٹاپک لیں گے الحمدللہ وہ خیال نہیں آتا ہے کہ آپ چھوڑ دینا ہے وہ خیال کبھی نہیں ہے آپ کیا ٹاپک لیں گے ٹاپک ختم ہوتے نظر آ رہے جب وہ خیال آکے تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اللہ ایسے راستے کھلتا کہ پھر دسیوں نئے ٹاپک آ جاتے پھر پورا سال نکل جاتا ماشاءاللہ اللہ پورا ہے جیسے کہ ہم لاسٹ رمضان ہم نے پروگرام لیا ہے دس روزہ تو سوچے لگے ٹاپک کیا لیں گے اللہ نے ذہن میں ایسی بات دلی اور ایسی یونیک ٹاپک آئے جو اس سے پہلے جنرلی میں نے سوچا تھا آئیں گے روائیں گے ہم غریب ہے تو کیا کرے ہم غریبوں کے لئے کیا کرے ہم امیر ہے تو کیا کرے ہم امیروں کے لئے کیا کرے ہم بذرگ ہے تو کیا کرے ہم بذرگ ہو یونیک ٹاپک تھے جس میں قرآن و سنت کی مطابق ہم نے وہ ساری چیزیں رکھی کہ امیر کیسا ہو غریب کیسا ہو مالدار کیسا ہو اور مالدار دوسروں کو وہ کیسا کرے موٹیویٹ اطراف کے لوگوں کو ڈیولپمنٹ کیسا کرے بڑھوں کے لئے کیا کریں یہ ساری اللہ کے طرف کی بات ہے تو آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو ہاں انسانی قیفیت کے تیوارے سے ہموشی نیچ ہونا یہ نارمل چیز ہے پھر اپنے آپ کو اس پر جمع لینا استخامت رکھنا اور کنٹیوٹی بہت امپورٹن ہے اس لیے حدیث میں وہ الفاظ ہے کہ کبھی کبھر کوئی بڑے عمل کے مخابلے میں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ کچھ چھوٹا محل ہو لیکن مستقل نزاجی سے ہو تو آئر سی نے یہی کوشش کیا میں نے اپنی ذات کیلئی کوشش کیا اور آئر سی کی ہر ایکٹیوٹی دیکھیں کئی سوشل آرگنیزیشنز ہوتی ہیں جو سوشل ورک کرتی ہیں ایک دن کا کیمپ دو دن کے کیمپ سال میں چار کیمپ ہم نے ہمیشہ پلان کی کہ اللہ یہ کیمپ نہیں ایسا کچھ کروا دے گی سال ورک کیم چلتے رہے اور الحمدللہ ہمارے بھی چھیک لینک ہو چکے ہیں چھیک لینک میں ہر روز سو سے زیادہ پیشن آرہے ہیں تو میں ہر روز چھے کیم رکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ہر روز اخریباً سکس ہنٹ پلس پیشنٹس آگے بینیفیڈ لے رہے ہیں تو یہ کتنی بڑی اللہ کی فضل کی بازت استخامت کے ساتھ ہم نے کوشش کی تو اللہ کی توفیق سب سے پہلے اس کا فضل جود کرم اس کے بعد ہمارے ارادے نیتیں اور کوششیں یہ اس کے اندر شامل ہے اور ہمارے جو لوگ تعاون کرنے والے ہیں اور ہمارے لئے جو دعائے کرنے والے لوگ ہیں یہ بہرحال ان کا بہت بڑا سپورٹ ہمارے لئے ہے وہ جو ہم کو مال سے مدد کرتے ہیں اور وہ جو مال کے ساتھ دعاوں سے مدد کرتے ہیں اور وہ جو مال نہیں دے پاتے لیکن بڑی دعائے ہمارے لئے کرتے ہیں یہ بہت خوشی کی بات ہے یہ سادی چیزیں مل کر دوسئی实 ایک انسان کو یہاں تک بہران ہو چاہتی ہے کسی نے ایک سوال کیا کچھ کنٹریز میں قرآن کو جلائے جا رہا ہے اس حال میں ایک اعتدال پسند شخص کی کیا موقف ہونا چاہیے کسی نے سوال کیا کہ دنیا میں قرآن جلائے جا رہا ہے تو ایک اعتدال پسند شخص کا کیا موقف ہونا چاہیے اس مسئلے میں اگر قرآن کو جلائے جا رہا ہے جو حال میں جو واقعات ہوئے ہیں تو یہ قرآن کو جلانے کے اسکینڈینیون کنٹریز کے اندر یہ بہت پرانا رسم اور طریقہ ان کا رہا ہے مطلب وہاں ایک گروپ ہے جو ہر مہینے یہ حرکت کرتا ہے یہ صرف ان کا آج کا نہیں یہ بھی کیا ہو گیا بھی ذرا منظر عام پہ آ گیا وہ جو مخصوص جو ہے ملون شخص ہے اگر اللہ نے اس کے تقدیر میں ہدایت لکھی تو اچھی بات ہے وہ دو سے تین کنٹری کی نیشنلیٹی رکھتا ہے اور وہ تینوں جگہ جا کے اس کے بس تماشا کرنا یہ کام رہتا ہے اسکینڈینیون کنٹریز کے اندر یہ دنماک ہے اس کے بعد جو ہوتے ہیں نا کنٹریز جو یورپ کے جو ایکسٹریم نورت کے اندر جو ہے ویسٹ سائز میں ہوتے یاد رکھے اسکینڈینیون کنٹری بولتے ہیں سویڈن ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور تو وہ نوروی ہے دیکھئے تو اسکینڈینیون کنٹریز کے حالاتے دو تین ہے تو یہ وہ ملون ہمیشہ یہ کرتے رہتا اور یہ پہلی بار نہیں کیا آن لائن کئی لیکچرز موجود ہیں مثال کے طور پر نورو میں ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے تو اس مسجد کی تعمیر کی سائٹ پہ وہ ہر آئے گئے دن خوران جلاتا ہے آگے ابھی وہ مشہور ہو گیا کیونکہ وہ جو پولیٹیکل ایشو میں آگیا آگیا اس کا کام ہی نہیں ہے وہ خوران آتا ہے اور رکھتا ہے اور اس کو کیا کرتا ہے عام سے خوران نہیں جلتا ہے چونکہ بہت اچھی کالیٹی اور موٹی کتاب ہوتی تو اس کے آنگ لگاتا ہے جو سپیشل ہوتی فائر جو گولڈ کو پگلانے کے لیے میٹرز کو پگلانے کے لیے ہوتی وہ کر کے جلاتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ نے اس کے اگر تقدیر میں ہدایت لکھی تو اس کو اللہ ہدایت دے ورنہ اس ملون شخص کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس زمین سے مٹا دے دنیا و آخرت میں اس کو عبرت کا نشانہ بنائے تو بہرحال وہ کرتا رہتا ہے اب سوال یہ ہے کہ وہ منظر عام پہ آ رہا اور خاص طور سے ابھی یہ بہت ہو رہا ہے تو لوگ اشتیال انگیز ہو جاتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں وغیرہ 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 کرتے ہیں تو ایک اعتدال پسند آدمی کیا کرے تو دیکھیں سب سے پہلے تو اگر آپ اپنا پروٹسٹ ریجسٹر کرا سکتے تو بالکل ریجسٹر کریں پروٹسٹ کا معنی یہ ہے کہ اپنی مخالفت اس عمل کے خلاف جو وہ کر رہا ہے بالکل کرائی جیسا ہے کہ آپ اپنے پروٹسٹ کو ریجسٹر کرا سکتے ہیں آن لائن کچھ کیسز آپ دال سکتے ہیں اسی طرح یونیٹڈ نیشنز کی ویب سائٹ کے اوپر آپ اس کو ریپورٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سوشل میڈیا پر اس کو ریپورٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کا پروٹسٹ میں نہیں کروں کہ آپ یہاں کھڑ رہا ہے کہ دھرنا دے جا کے کہیں چونکہ یہاں وہ ہے ہی نہیں یہ ملک میں وہ ہوا ہی نہیں ٹھیک ہے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے پروٹسٹ کو یا اپنی غصے کو یا اپنے غم کو یا اپنی thought process کو وہ اظہار کریں peaceful manner کے اندر جس میں آپ آن لائن ویب سائٹ کے اوپر جا کر اس پر اگینس کیس چلا ہوگل کی بول سکتے ہیں انہائیٹڈ نیشنز سے اپیل کر سکتے ہیں اسی طرح ان کنٹریز کی جو یہاں ایمبیسیز اگر اس ایمبیسیز میں جا کر اپنا غصہ یا اپنا غم درج کر سکتے ہیں تو اوفیشل لیول پر لیٹر ایٹس کے اوپر جو ارگنائزیزز سے مسلم ارگنائزیز جا کی ہیں peaceful یہاں اپنے کنٹری کے اندر ہم انڈیا میں رہتے ہیں تو وہاں ریجسٹر کر آئے یہ تو سب کچھ آپ جو بھی کر سکتے ہیں کریں لیکن نہ میری نا آن لائن پہنچ ہے نہ میں یہاں ایمبیسیز تک جا سکتا ہوں تو میں کیا کروں کہ میں یہ کام کروں کہ میں یہ سوچوں کہ آئندہ کوئی انسان یہ عرکت نہ کرے میں 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 قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کوشش کروں یہ ایک چیز میں کر سکتا ہوں دیکھئے نہ میں ایمبیسیز تک پہنچ رکھتا ہوں نہ میری کوئی ارگنائزیزن ہے میری کوئی جماعت ہے نہ میں آن لائن جانتا ہوں کیسے ہی سب رپورٹ کرتے ہیں اندر چیزوں کو تو سب ٹھیک جانے دو فر لیکن میں یہ سوچوں کہ آئندہ کوئی انسان یہ نہ کرے جب وہ تھے وہ شخص تھا جس نے مسجدوں کو بیل لانے کی بعد اس نے مسجدوں کے میناروں کو بین کروایا مینار نہیں بنانا کسی مسجد نے اس نے کیا کچھ نہیں ہے اسلام کی پھر ایک دن سوچا کہ نوزباللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایکسپوز بولتے تھا جو میں ذرا منظر عام پہ لاتا ہوں ان کے گناہوں کو کیونکہ سب سے بڑا تھٹ ہیومینٹی کو اسلام ہے اور اس نے پھر سٹڈی چلو کی چندی ماہ کی سٹڈی کی تھی وہ کہا یہ تو شخصیت اُلٹی ہے جو میں سوچتا تھا اور وہ یہ شخصیت تے خلاف کتاب لکھنے بیٹا تھا ان کو ایکسپوز کرنے کا دعویٰ تھا جس نے کیا دنیا میں وہ کہہ رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ان کا فالور بن گیا اور آج سارے دنیا میں ہم ان کا پیغام پھیلاتا ہے انگلیش بہت اچھی نہیں ہے اس کی لیکن بول لیتا ہے انگلیش میں اور کئی زبانوں میں تاکہ لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچا ہے اور جو میں نے اس کے آن لائن سیشنز دیکھے اس نے اپنے آپ کو تیع کر لیا کہ میری نائک ڈیڈیکیٹڈ ہے وہ شخصیت کی تعلیم کو عام کرنے کے اللہ ایسا بھی کرتا بہرہ دعا کرتے ہیں کہ اس کو ہدایت دے ان لوگوں کو ہدایت دے اور اگر ہدایت نہیں تو اللہ ان کو عبرت بنا دے اس دنیا کے اندر لیکن ایک آن آدمی ہونے کے ناتے میں بھی کوشش کروں کہ اسلام کے پیغام کو قرآن کے پیغام کو اتنا عام کرو کہ کوئی دوسرا میرا بھائی اس کے خلاف کم از کم بات نہ کرے یا ایڈیکیٹڈ ہونے کے وجہ سے ایسا نہ کرے ہاں جانتے بوچھتے ہو یہ کرے داکہ آخرت نے اپنا ٹکانہ جاننو خود بنائے جن لوگوں کو ایمان کی اقانیت پتاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دے گی کتنے جو منافق تھے اور کتنے کافر تھے جن کوئی خانیت معلوم تھی پھر بھی روڈہ کفر کوئی چوئس بائی چوئس اپنایا ایسے لوگ تو پھر عبرت کا نشانہ بنتے دنی اور آخرت وہ ایک الگ چیز ہے بٹ کوئی بچارہ محصوم جاہل انسان جسو کوئی چڑھا دے جا ایسا کر وہ کم از کم شکار نہ ہو اس کا ہم اس کے تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کرے سب سے پہلے اپنے زندگی میں لاغو کرے اور اس کو پھر اپنے اطراف پہ پہلنا شروع کریں یہ ایک عام احتیدال پسند آدمی کم از کم کر سکتا ہے یہ میرا پروٹسٹ رہیں گا اس کے اگینس میں اس کے علاوہ جو کچھ اس سے اوپر گیا جا سکتا اچھے انداز سے پیس فولی وہ سارے طریقوں کو ترقیبوں کو ایم بیسی جانا ایم بیسی کو لیٹرز بھیجنا یونائٹڈ نیشنز کو وہ کرنا ایسی انجیوز کو برورے ریپورٹ کرنا جو اس طرح کی چیزوں کو مانیٹر کرتی ہے اس کی شخصیت کو وہ کرنا اس کے ویڈیوز کو سوشل لیٹ برکس پہ فلیک کرنا یا پھر الگ الگ ڈنگ سے اس کو روکنے کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے ریپورٹ کرنا جس کو بولتے ہیں وہ سارے چیزیں کرنے کیوں ہے اس کے لئے آپ کوشش کرتے رہے ہیں کیسے نے ایک سوال گیا کیا زمزم واترن میں سادہ پانی ملانے سے وہ پورا پانی زمزم ہو جاتا ہے اور بہر شفا اور بہر روا کے پانی کی کیا حقیقت ہے تو دیکھیں یہ بہر شفا اور بہر روا تو پہلی بار ہی میں نے سنو کوشش کروں اگلی بار میں دیکھو یہ دونوں کیا ہے لیکن ہاں جو پہلے آپ نے پاڑ گا زمزم کا پانی اگر اسے پانی ملا دیا جائے تو کیا پورا پانی زمزم ہو جاتا ہے تو زمزم زمزم ہے یہ زیادہ بہتر ہے زمزم میں کوئی چیز مکس نہیں کرنا چاہیے زمزم کی پانی کو اسی اصلی شخصی میں دینا چاہیے تھوڑا تھوڑا پانی ہی سہیں اور زمزم کو دوسرے پانی مکس کر کے لوگوں کو زمزم بول کے نہیں دے سکتے آپ یہ بول سکتے ہیں زمزم مکس ہے اس پانی میں پھر وہ زمزم نہیں رہا اور زمزم کی جو خصوصیتیں اور جو فائدے ہیں کہ زمزم کھانا بھی ہے زمزم پینہ بھی ہے زمزم شفا بھی ہے زمزم کو جس نیت سے پیا جا اللہ تعالی اس کو کامیاب کرتا ہے بہت سارے اس کے فضائل ہیں بہر شفا اور بہر روا انشاءاللہ ہوا تو اگلی بار انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے کیا یوٹیوب پر موٹیویشنل ویڈیو اسلامی ویڈیوز بنانے میں کیا بیک گراؤنڈ میں میوزک کا استعمال کر سکتے ہیں حالانکہ میوزک کا کچھ لوگ اس بارے میں منع کرتے ہیں اچھا موٹیویشنل ویڈیوز بنانے میں اسلامی ویڈیوز بنانے میں آپ بیک گراؤنڈ میں کوئی علاپ وغیرہ دالنا چاہے تو دال سکتے ہیں علاپ نیچرل ساؤنڈز نیچرل چیزیں جیسا کہ جو محول کے اندر پانی کی آواز جو پانی گرتا ہے یا ہوا کی آواز جو ہوایں جلتی ہیں یا نیچرل ساؤنڈز جو چوڑیا وغیرہ کیا جاتی ہیں یہ ایک الگ چیز ہے لیکن سوال یہ ہو نہیں میوزک دالنا تو میوزک تو درست نہیں علاپ دال سکتے ہیں علاپ سمجھا کسی انسان نے میوزک نہیں بولی موزے میوزک بھی درست نہیں ہوں گا لیکن علاپ ہوتا نا طرز کرانا یا ایک بیک گراؤنڈ میں کرتے ہیں تو وہ ایسے کچھ علاپ وغیرہ دالنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن میوزک تو نہیں دالنا چاہے چاہے موٹیویشنل ہو چاہے نیوز ہو کیوں تو ہم نے دیکھا نیوز میں بھی ایک دم خطرناک میوزک چلتی کہ ایسے لگتا ہوں نیوز نہیں چالو ہری بس اب ڈانچ شو چالو ہونے والا ہے اتنی اتنی تیز رہتی اور عجیب و غریب رہتی ایک دم وہ بس آپ ڈانچ شو چالو ہونے والا ہے اور جب یہ ہوں گا سب کو ناچنا ہے اس پر اتنا خطرناک مطلع اس کا انٹینٹ بڑھتے آتا جیسے سب آنکر کی طرف جاتا نا کیامرا تو وہ بھی درست نہیں ہے نا نیوز چینل کے لیے میں جانتا ہوں تاکہ اور اٹریکشن لوگوں کا پیدا ہو لیکن ایسے اٹریکشن پیدا کر جب آپ لوگوں کو اپنے طرف لاتے ہیں تو لوگوں کو جب وہ اٹریکشن نہیں ملتا تو لوگ چلے بھی جاتے ہیں تو آوائیڈ کرنا it's much better especially جو لمبے لمبے لندھ کے لیکچے سے ونہا لیکچے سے کی ایمپورٹنس کام اور وہ ہوتا ہے رہا یہ ہے کہ بیکگراؤنڈ میوزک ڈال دیں نون میوزیکل انشاءالجز کرنے میں کوئی حرج نہیں اسے نے سوال کیا کہ کچھ لوگ scholarly difference of opinion کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کی خواہشات کو جو ruling پسند آئے اس پر عمل کرتے ہیں ایسا کرنا کیا درست ہوں گا دیکھیں سوال ہے کہ جب کوئی علماء کے اندر اختلاف ہوتا کسی مسئلے کے جواب میں ان کا سوال ہے لوگ اس میں سے جو اپنے کو زیادہ پسند آتا ہوں مسئلہ لے دیتے ہیں جو پسند آتا چھوڑ دیتے ہیں ایسا کرنا کیا درست ہوں گا تو دیکھیں کہ انسان کسی مسئلے میں آتا ہے اور پھر وہ اس کا حل تلاش کرتا ہے پھر علماء کی تقریدی ہے ان کے فتاوے پڑتا ہے اور پڑھنے کے بعد اس کو ایک سے دو تین رائے ملتی ہے جو رائے اس کو اس میں سے بہتر لگتی ہے کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق اگر وہ اس کو لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ یہ نہ کرے کہ یہ خواہش بنا لے اور پھر دونتا چلا جا چاہے جائے سامنے والا کتنی بھی حل کی دلیل دے رہا ہوں مطلب کبھی کوئی کچھ فتاوے ہوتا ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہوتی لیکن علماء کی رائے موجود رہتی پھر وہ اس رائے کو لے لیتا ہے وہ درست نہیں ہوں گا لیکن وہ دلیل کے ساتھ جو وہ فتاوے دیئے گئے ان میں اگر دفرنس اوپینین ایک ون ٹو تری اس میں سے کسی بھی ایک اپنین کو جس کو وہ بہتر سمجھتا لینے میں کیونکہ مفتی کے لئے جو ایک رول ہے یاد رکھی وہ رول یہ ہے کہ جب بھی وہ فتوہ دے تو سامنے والے پوچھنے والے کو مسائل کا سارے حل دے دے جو حل قرآن و سنت سے ملتے ہوں یا جو حل دیئے گئے ہوں تاکہ سوال کرنے والے کو آسان آسانی اوز پر عمل کرنے میں یہ تو اصول یہ یاد رکھی فقہ گا کہ سارے رولنگز بتا دی جائے سامنے والے کو اور وہ جو بہتر سمجھے اپنے لینے لیں وہ اگر وہ دلیل کے مطابق اپشنز کو لے کر پسند کر رہا ہے اور جو اپشن پسند کر رہا ہے وہ اس کے عمل کے لئے بھی اچھی ثابت ہو رہی ہے تو اس میں حرج نہیں لیکن جو ہے ایسے اپشنز کو آپ کرنا جو اپنی خواہشات اور نفس کے اوپر ہوگی ایسے ہی کرنا وہ درست نہیں ہوں گا لہٰذا ایسا کرنے میں کہ دو تین اپنینین میں سے ایک اپنینین کو لے لے اور ایک کو چھوڑنے میں انشاءاللہ جس کوئی حرج نہیں ہوں گا یادرکہ جب تک کہ وہ خواہشات نہ دلائل کے بنیاد پر اپنینین کو لیتا اور دلائل کے بنیاد پر اپنینین کو وہ چھوڑتا ہے کہ سامنے والے نے کیا ریفرنس اور کیا پوائنٹ لیا جس کے بیسس پر لو اور جس کے بیسس میں اس کو چھوڑو اسے نے ایک سوال کیا ہے کہ شادی کی کارڈ پر دختر نیک اختر لکھنا کیسا ہے دیکھیں شادی کارڈ پر یہ دختر نیک اختر جو ہے یہ تو ہم جب چھوٹے تھے اردو آتی تھی تو یہ ہم بھی پڑھے پریشان رہتے تھے دختر نیک اختر کی کتنی شادیاں ہوتی مطلب یہ کون ہے جس کی اتنی شادیاں ہوتی آ دیکھیں ہر کارڈ پر جس پر نام نہ ہو کیا لکھاواتا ہے دختر نیک اختر ہر کسی کے اوپر اب چھوٹے تھے تھے ہم کو لگتا تھا کتنی لڑکیوں کے نام دختر نیک اختر ہے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا مینی تو یاد رہے کہ یہ دختر نیک اختر نہیں لکھنا ہے آپ کو سب سے پہلے رول یہ ہے کہ جس کی شادی اس کا نام ڈسلے کیا جائیں گا یہاں نام چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ پردوں کے تخاظوں میں سے نہیں ہے اگر پردوں کے تخاظے میں ہوتا ہے کہ لوگوں کے نام نہ لیے جائے تو امات الممنین کی نام نہ کئی ہوتے نہ کسی مسجد کا نہ رکھا جاتا نہ رابی ان کا نام لکھتا وہ کہتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بیوی نے فرما نام نہیں لیتا اس لئے کہ پھر نیم ڈسکلوجر ہو رہا تو نیم ڈسکلوجر کرنے میں کوئی پردہ نہیں ہے ہمارے پاس عورت بہلے بھی پردہ چلے جائے رخفے میں نام نہیں رہتا لیکن چونکہ ہمارے خاندہ اتنا پردہ والا ہے کہ نام ہی لیتا عورت اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول اپنے بیویوں کی نام نہ لیتے صحابہ اپنی بیویوں کی نام نہ بتاتے تو پہلے تک گزارش کروں گا نام ہی لیتے دوسرا سوال ہے کیا دختر نیک اختر لکھنا درست ہے تو یاد ہے کہ دختر نیک اختر لکھنا یہ شریعتاں ملکل درست نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ دختر نیک اختر یہ ایکچولی جو ستاروں کی جو علامتی ہوتی نا تو اختر ایک ستارے کا نام ہے دختر نیک اختر وضب لڑکی ایک نیک ستارے کی اسلام میں کوئی ستارہ پرستی ستاروں کے وجہ سے لڑکی کی تقدیر ستارہ فنان تو یہ دختر نیک اختر تو اختر ایک ستارے کو بولتے ہیں تو وہ دختر نیک اختر کا میننگ ہوا کی ایک نیک ستارے کی بیٹی تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ کسی ستارے کی اندر اپنی اولادوں کو نہیں دیتے جس سے ان کی تقدیر وغیرہ کا کوئی بھلائی ہو تو نیازہ یہ تو بالکل یہ نہ رکھیں یہ بچ شگونی ہیں یہ توہم میں شامل ہوں گا یہ ادر واقعی میں سقیدے سے کر رہا ہے کہ ستارے میری بچی کی حفاظت کریں گے اس لیے میں کر رہا ہوں تو یہ شرک میں شامل ہوں گا اور یہ بہت سارے گناہیں آتے رہے گے تو لہٰذا دختر نیک اختر بلکل بھی نہ لکھیں اب بہت سارے لوگ کلچرلی ولنگ ہیں یہ تو ہر چیز کو روک رہے تھے کہ یہ کلچر کا اچھا پارٹ نہیں کلچر کے اچھے پارٹ لے جیے اس میں کوئی برائی نہیں پھر کیا غلط ہے جیسے میں نے ایک بار بتایا تھا لوگ ہمارے پر شادی ہوتی ہے بغیرہ ہوتی ہے تو لوگوں کو تحفے دینے کی بندے کبھی کیا سوچتے ہیں کیج دے دے ہوتا ہے نا کہ کیج دے تو کچھ بھی لے لیں گے اب میں گلدستہ دوں گا اس کو ضرورت نہیں گلدستہ دیا چار گلدستے پہلے سے آگئے کب ساستر کا سیٹ دیا پہلے سے آگئے نا تو کیج دے دیتے ہیں اچھا کوئی مسنا نہیں اس میں کوئی یہ کلچرل کا اچھا بات ہے اس میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں پھر ایک چیز فالو کرتے ہیں وہ بھی کوئی غلط نہیں ہے اچھا چیز ہے کیا آرڈ اماؤنٹ دیتے ہیں کبھی ایک یارہ روپی ہے ایک کاؤن روپی ہے کوئی مسنا نہیں چونکہ آرڈ نمبرز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ابودعوت کی روایت ہے اللہ is odd and loves odd اللہ جو ویتر ہے اور ویتر کو پسند کرتا ہے چونکہ اللہ ایک ہے اور ایک نمبر کیا ہوتا ہے ڈیجٹس کی odd or even ڈیجٹس ہوتے ہیں ٹائپس تو اس کے اندر وہ odd نمبر ہے اور ہر odd نمبر کو جب آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ریمینڈر کتنا آتا ہے ون آتا ہے اس کا تو اللہ ایک ہے اور پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہے اور تعالیٰ عدت کو پسند کرتا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیز کھاتے ہیں خجور کھا ہے تو ایک کھاتے ہیں اس کے بعد تین کھاتے ہیں اس کے بعد پچھ کھاتے ہیں تو odd اچھا ہے نا یہ سب کچھ دیکھیں کلچرل چیز ہے لیکن بری نہیں ہے follow کر سکتے آپ لیکن یہ کلچرل پار دختر نیک اختر جو اختر صاحب ہمارے ستارے وہ نیک ستارے ہیں تو دختر ہے نیک ستارے کی بھی آپ کا نام ہے اس کے اببہ ہے ستارے صاحب کو کہے اببہ بنانے گا اور ان کی اچھی بیٹی بنا دینے گا تو بہرحال اس کی ضرورت نہیں یہ شریعتاً بلکل درست نہیں ہے اور اس عقیدے کے ساتھ کیا جاتے ہیں تو کفری اور شرکی عقید آئے بلکل درست ہے ویسا آپ مت کیجئے دختر نیک اختر نہ لکھیں سیدھا بچی کا نام لکھیں جو لوگ یہ غلط فہمی ہے کہ بچوں کا نام یہ لڑکی کا نام نہیں لکھ سکتے بلکل بھی یہ غلط بات ہے بلکل آپ لکھ سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا نام نہ لیا ایتا تو ہمات المومنین اور صحابیت کے نام نہ جانتے نہ لوگ راوی لکھتے نہ وغیرہ ہوتا تو بہرحال یہ نام بتانے میں انشاءاللہ کوئی ارنی نام لکھنے میں کوئی ارنی بلکہ وہ زیادہ خیر اور بہتر ہے سارے یتبار سے تاکہ پتا چلے کس لڑکی کا نیکا کس لڑکی سلام علیک سر سر my question is that how can a young muslim a youth either it may be a man or woman can encourage or make a mindset to go into government services as we can see there is a lot of corruption in each and every department in india specifically so how can we make a motivation or create a motivation to go into government services بھائی نے اس آگیا کہ کیسے ایک نوجوان لڑکا ہے لڑکی یہ چیز کے لئے اپنے آنکھ کو تیار کرے کیونکہ گورنمنٹ سرویسز میں جائے جبکہ سرویسز کے اندر بہت ساری سرویسز میں سپیسیفیکلی ہماری کنٹری میں کرپشن بہت زیادہ ہے اور برحال یہ بولنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے جو ہمارا لیول بہت ہی رانکنگ بہت ہی بیچھی آتا ہے جو موس کرپٹڈ کنٹریز دنیا میں ہوتے ہیں ہم چاہیں گے کہ ہمارا ملک کرپشن سے پاک رہے ہر ادارہ کرپشن سے پاک رہے لیکن افسوس کی باتیں جائیں یہ لکھاوا ہوتا ہے نا کرپشن نہیں کریں گے کرپشن کی مدد نہ کرے گوست نہ دے تو انہی ٹیبلز کے نیچے انہی دیپارٹمنٹ سب زیادہ کرپشن چل رہا ہے تو ہم کیسے کریں سب سے پہلے چیز تو یاد رکھیں گورنمنٹ جوب میں جانا اور گورنمنٹ جوب کرنا ہے بلکل حلال ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں جانے کے بعد اس کے اندر کیا ہو رہا ہے برائی ہیں اچھا ہی ہیں انشاءاللہ اس پر ڈسکرشن کیا جا سکتا ہے تو اس کی برائیوں کے وجہ سے جوب چھوڑ دیں یہ بلکل بھی accepted نہیں ہے اگر ایسا کر کے سارے ہی اچھے لوگ جانا چھوڑ دیں گے تو پتا چلا دیپارٹمنٹ آلیڈ ہی کرپتے اور موس کرپٹڈ لوگ جا کے وہاں بیٹھ گئے پھر سے چونکہ اچھے لوگ تو جائیں نہیں رہے اچھے لوگ تو جائیں نہیں رہے تو نیازہ گزارش تو یہ ہوں گی کہ آپ جائیں اور جا کر اس میں صدار لانے کوشش کریں لیکن اس کرپشن کے وجہ سے آپ جوب میں جانا چھوڑ دیں بلکل درست نہیں اس لیے کہ پھر ایسا ہو جائیں گا کہ جب کرپشن کے وجہ سے آپ جوب میں نہیں جائیں گے تو موس کرپٹڈ لوگ جا کے بڑھ جائیں گے اور کرپشن پھر بڑھ جائیں گا آپ مہاں جائیں جانے کے بعد آپ کو یقیناً ایسی آفیس تصمیلیں گے چاہے کم ملیں گے جو نون کرپٹڈ ہیں یا جو نون کرپشن کے ساتھ کام کر دیں ان سے آپ طریقے کار لے لے کے اس ریپارٹڈ میں میں کیسے ٹک کر رہے سکتا ہوں انہوں نے کیا کیا کیسے کیا ایک چیز تو جو میں نے دیکھی جو آفیس تصمیل نے ایسے کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے کرپشن میں باٹ نہیں لیا لیکن ساتھ میں دوسرے کے کرپٹ ہے یہ بھی کبھی بولا نہیں تاکہ اپنا کام کرتے رہے ان کا کام وہ کرتے رہے یہ بھی میں نے دیکھا جس کے وجہ سے ان کے خلاف بات نہیں رہے کہ جس آفیس تصمیل نے کرپشن کے خلاف بات کی اور دوسری آفیس تصمیل کے خلاف بات کی ان کو ٹکمیاں بھی نہیں دیا زیادہ دیں یہ بھی ہم جانتے ہیں حلال آننگ کیسا کر سکتے اس میں تو جانا ہے جو سیلریز آپ کو مل رہی ہے وہ حلال یہ ہے تو آنننگز تو اس میں حلال ہے اب رہا یہ ہے کہ جو کرپشن چل رہا ہے آپ اس کو پارٹ نہ بنے سب سے بیس پارٹ ہے کہ ایک چین بنی ہوئے ہیں اور سالے لوگ کرپ تھے آپ کہیں کہ مجھے میرا پرسنٹیج نہیں چاہیے میں ویداؤٹ کرپشن یہ کام کروں ان کی چین کو آپ نے ڈسٹرپ نہیں کیا اگر آپ بولیں کہ میں یہاں پیچھ میں آگے جاؤں گا لیٹ جاؤں گا تو وہ ایک بڑھ ٹرن کے حساب پہ سے گزر جاتے پورے دن میں آپ کو ڈپارٹمنٹ سے باہر کر ایسی جگہ پہنچا دیتے جہاں کوئی بھی نہیں آتا مطلب ایسے خزوے خریے اور اس خریے کے ایک چھوٹے سے گاؤں گاؤں کے اندر ایک چھوٹے سے وہ اس کے اندر پاڑ کے درے کے نیچے تو ایک آفیس میں بھی دیتے ہیں جیسے آپ بچوں کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑتا آپ کیا کر رہے ہیں بائی پاس کر دے رہے ہیں بھائی آ رہا تھا میرے پر لگ رہا تھا میرے سے جا رہا تھا تم دونوں جوائنٹ ہو جاؤں میرے کو چھوٹ دے اس میں سے بہت میں تمہارا کام کر دوں گا اگر یہ کام صحیح ڈنگ سے آ رہا ہے تو تم نے کرپشن کر کے مجھ تک لائے لیکن کام اگر صحیح ہے تو میں آگے فاروٹ کر دوں گا اگر کرپٹ ہے پورا ہی بیکار ہے تو میں یہ کام تو نہیں کروں گا تو میں ریلو جا کے کچھ نہ کچھ اس کو کرنا پڑے گا انکم تو اس کی حلال ہوئی رہا یہ سارے حالات کو نمٹنا پڑے گا لیکن اس حالات کو نمٹنے کے لیے پہ چلا جائیں گا پھر کیا ہوں گا ایسا ہو جائیں گا کہ بورے کرپٹڈ لوگ یہ جگہ جمع ہو جائیں گے پھر ہم سب روئیں گے کہ ہمارے کام کیوں نہیں ہو رہے لہذا گزارش تو ہی ہوں گی کہ جائیے اور جا کر نمونہ بن کے بتائیے کہ بداؤڈ کرپشن بھی ہم جی سکتے ہیں بغر پیسے لیے اور گھونس لیے بھی ہم کام کر سکتے ہیں اور ہمارا ملک دیکھیں پھر آپ ترقی کریں گا اور کسی ملک کے ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں برائیوری یہ والا کرپشن نہ ہو جو مال دے کر اپنے کام کرا لیتے ہیں ورنہ سب سے ناقص اور بیکار کام کو بھی لوگ کیا کر دیں اچھا بنا کے کر دیتے ہیں پھر انسانی جانے جاتی ہے انسانی مال کا نقصان ہوتا ہے اور کئی کچھ ریپورٹیں اور فلمیں موجود ہیں جو اس کے خلاف بتاتی ہے کہ ریل میں کیا کیا ہوا اور وہ نے فلموں کی شکل میں اس کو بتایا کرپشن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تو آپ ڈی موٹیویٹ ناؤ جوب کے لیے جائے جوب میں جانے کے بعد یا اس سے پہلے ان آفیسر سے ملے جو نون کرپٹ ہے وہ آپ کو طریقہ غیر بتا دیں گے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں بھی نون کرپٹ فارم میں کیسے میں دیکھتا ہوں کہ کام کرنا ہے وہاں پر تو پرسنٹیج فکس رہتا ہے تو وہ دینا ہی بڑھتا ہے آپ تروانا ہے ہاں مطلب میں ایسے سیویل انجینئر ہوں تو مجھے کام کرنے کے لیے اتنا پرسنٹیج آفیسرز کو دینا بڑھتا ہے تو وہ جائے یا پھر نہیں ایک کانٹریکٹر کے حیث سے وہ کہیں کچھ کر رہے ہیں اور آفیسرز ان سے کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آپ وہ دے سکتے ہیں اگر اس کام کے لیے ایلیجیبل ہے اور ایلیجیبل ہونے کے باوجود بھی ایک کریٹری آپ کے سامنے لائے جا رہا ہے کہ کچھ دو تو کام ہوں گا تو آپ پھر مجبور ہیں اس مجبوری کی شکل میں آپ اللہ سے توبہ کرتے ہو دیتے مطلب مثال کے طور پر آپ نے تو ایک کانٹریکٹرشپ کر لیا میں اس مجھے ایک مثال دیتا ہوں کانٹریکٹرشپ تو ایک بڑی چیز ہو گئی مجھے اگر اپنا واقعہ میں لائسنس بھی نکال رہا ہے جبکہ میں ایک اچھا ڈرائیور ہوں اس کے بعد ہی مجھے ملتا نہیں اپنا جائز حق لینے کا رہا ہوں یہ چھوڑ دیجئے مثال میں اس آفیسر کی مثال دیتا ہوں جس نے تیس باتی چھتیس سال لگا دی گورنمنٹ جوب کے اوپر وہ غریب جوب سے نکلنے کے بعد اپنے پینشن لینے کے لئے اس کو پیسہ دینا پڑتا دوسرے آفیسر کو اور نہ اس کی پینشن نہیں ملتی تو یہ اس کے جائز حق لینے کے لئے بیچارہ مجبور ہے تو اللہ سے توبہ کرتے ہوئے دے دے اور اپنے جائز حق کو حاصل کر لے تو اگر آپ ایلیجیبل ہے اس کانٹریکٹرشپ کے لیے اور آپ ہرڈل پار کرنے کے لئے یہ کر رہے ہیں تو پھر آپ حرام کام کر تو ایلیجیبل میں کر سکتا ہوں بٹ ایک ہی ہرڈل ہے یہ پاس کرو سب یہاں تک پہنچ گئے پچاس لوگ یہ ہرڈل پاس کرو پیسے والا تو جانے نہیں آپ ہرڈل ہے باقی کرتے ہیں تو پھر آپ مجبور ہے مجبوری میں اس کو دیکھ کر آپ اپنا کام کروا سکتے ہیں اس نے سوگ ہے کیا مشروب کا کھانا حلال ہے تو دیکھیں مشروب کا کھانا حلال ہے وہ مشروب جو حلال چیزوں کے ذریعے اور حلال چیزوں پر ہوگائی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ مطلب جہاں ہوگائی جارہی وہ بھی حلال چیزیں ہیں جن چیزوں کے اوپر اور جس چیز سے مشروم بنائی جارہی ہے دونوں کا حلال ہونا ضروری ہے یہ بات اہم ہے ادھرکے تو جس چیز سے مشروم بن رہی ہے وہ حلال ہو یا جن چیزوں پر وہ ہوگائی جارہی ہے اگر وہ حلال ہو تو مشروم کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کچھ مشروم چیزوں کے اوپر آتی ہے کچھ مشروم چیزوں کے نیچے اور زمین کے اندر آتی ہے کچھ مشروم جھاڑوں کے اندر لگتی ہے باہر سے یا اوپر سے الگ لگ ٹائپ کی ہوتی ہے تو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ وہ مشروم حلال چیز سے اگی ہو اور حلال چیز کے اوپر اگی ہو تو مشروم کا کھانے میں کوئی حرج نہیں پھر وہ چاہ کسی بھی طریقے سے وہ کھائی جاتی ہو یاد رکھیں لیکن ایک بات اس میں یاد رکھیں مشروم سے کچھ مشروم جو ہوتی ہے اسے نشاہ آتا ہے وہ نہیں ہے اس لیے میں نے کہہ دیا جو اگیے اگائی جا رہی ہے وہ چیز بھی حلال جن چیزوں پہ اگری ان کا دونوں کا حلال ہونا ضروری ہے تو مشروم پھر کھانے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے جی فیض بھائی اب یہ جیسا پچھلے دیڑ دو سال میں جو حالات گزر ہے افغاد انستان وغیرہ میں اور جو چینجز آئے تو ایک کلیر ہوا ہوں کہ جو ارگنائزیشن ہیں ان کے تعلق سے ایک ورلڈ وائٹ جو ویو پہلے تھا کہ وہ ٹیرریسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے آج سے پات چھ سال پہلے بھی تو ایک ویو کلیر ہوا ہوں کہ ایسا بھی نہیں ہے ان کا بھی اپنا ایک پہچان ہے اس کے علاوہ بھی جو ہم سمجھتے ہیں لیکن جیسا آج سے آج بھی چیلنجز ہیں جیسا آج سے پات چھ سال پہلے تو دوہزار چودہ پندرہ میں تو اتنے خراب حالت تھے کہ جو آئی ایس ایس وغیرہ تھی تو ان کے بارے میں عام لوگوں سے آکے سوال پوچھتے تھے نون مسلم وہاں بلینک ہو جاتے تھے جیسے میں پرسنلی مجھ سے آکے کوئی پوچھتا تھا تو ایسے حالات میں ہم عام طور پر کیا ہمارا جواب رہنا چھئے کہ ایک عام مسلمان کیا جواب دینا چھئے اور اس کے تعلق سے ایک پروپر انڈسٹینڈنگ نہیں ملتی ایسا مجھے پرسنلی لگتا کہ علماؤ کے طرف سے یا ارگنائزیشن کے طرف سے یہ ایکزیکلی ہے کہ آپ بتا دے تو ہم وہاں جواب دے سکتے باہرے سوال گیا کچھ آرگنائزیشنز ہوتی جو کافی بدنام ہوتی اس کے وجہ سے اسلام کو بدنام کیا تھا مسلمانوں کو بدنام کیا تھا بعد نے بتا چلتا ہے کہ وہ ویسا نہیں حالات ویسے نہیں ہے ایسے ٹائم پر کوئی ہم سے سوال کرتا ہم کیا جواب دیں جیسا انہوں نے مثال دی افغانستان کی کہ وہاں ایک پروپر ایک جماعت تھی ان کو طالبان کہتے ہیں اور کافی بدنام تھی اب انہوں نے اپنی گورنمنٹ بنا لیے اور ساری چیزیں ہو رہی یہ معاملات اب درست ہو رہے ہیں ورلڈ ان کو ریکنائز کر رہا ہے اور پتہ چلتا نہیں ویسے نہیں تھے جیسا ان کے بارے بتا آئے ہیں ہم لوگوں سے ایسے سوال ہو ایسے اس کے بارے ہم فلاں ہو رہا تو ہم کیا کریں پہلی چیز تو یاد رکھی ہم لوگ جو انفارمیشن کلیکٹ ہوتے اور جنرلی وہ نیوز میڈیا ہوتا ہے نیوز چینلز ہوتے ہیں جب اس کے ترہو انفارمیشن آتی ہے تو یہاں کسی کو کٹیگرائز کرنا اچھے بڑے ہیں بلکل نام کی نام تک ہوتا ہے اس لئے کہ اکثر میڈیا جو نیوز میڈیا پرنٹ میں ہو یا جو اس کو کہیں گے الیکٹونک فارم میں ہو ڈیجیٹل فارم میں ہو یہ سب کے سب جو ہیں پولیٹیکل بائسنس کے ساتھ ریلے کرتے ہیں یا پرنٹ کرتے ہیں پولیٹیکل بائسنس یا پولیٹیکل انفلنس کے ساتھ ہی ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ دیکھتے ہیں کہ بڑے جو گورنمنٹ سے دنیا میں ہو چل رہی ہے ان کیا بولا ہے وہ وہی چیز کو بولتے ہیں لوگوں کے سامنے وہی ریسپیکٹیو یا وہی سوچ یا وہی فکر لوگوں میں جگاتے ہیں اور یہاں سب سے بڑا کھیل کھیلتے ہیں ہمارے ویسٹرن کنٹریز کہ یہاں سب سے بڑا امریکہ کیا بولتا ہے امریکہ کے جو ایسٹرن الائنس ہے امریکہ ہمارا ویسٹرن الائنس ہے یا سے یورپ کیا بولتا ہے نیٹو جس کو ہم بولتے ہیں یہ کنٹریز کیا بولتا ہے یہ ڈیفائن کرتا ہے پورے دنیا کو ان کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے وہ اس حساب سے چیزوں کو ڈیزائن کرتے ہیں اور یہ ملکوں کو اور ساری چیزوں کو اسی طرح برباد کرتے ہیں آئیے ایک مثال کے لئے ہم لیتے ہیں کہ ہم جو لیبیا کی ایک مثال لیتے ہیں آپ نے کہیں دیئے کہ لیبیا کی مثال لیتے ہیں چونکہ وہ سب ہو گیا ہمارے سامنے سے ختم کر دیا کی طرح سے لیبیا کی مثال لیتے ہیں آج لیبیا کے اندر کم از کم دو الگ الگ گورنمنٹس چلتی ہیں ایٹلی جس سے پہلے کا جو رولر تھا غدافی اس کے اندر چالیس سال تک فور ڈیکیٹس تک کوئی دوسرا نہیں آیا اور انسان ایجال اور نمال محفوظ رہے ابھی دو گورنمنٹس ہے اور ملینز میں لوگوں کی جانے جا چکی انہوں نے جو آزادی دی سوک اور انہوں نے آزادی دی جبکہ جو غدافی کا جو پیریٹ تھا مطلب پولٹیکل ہی کیسا بتاتے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا اپنے میڈیا کے طرح اس کو کرٹیسائز کیا چونکہ ان کو اٹیک کرنا تھا تو پہلے یہ ایک لوگوں کو یہ پرسپیکٹیو دے دیتے ہیں کہ اب جہاں کرنے والے اس سے پہلے بتا دے ہیں کہ ہم اتنے خراب لوگوں پر اٹیک کرنے والے ہیں کہ تم لوگ سمجھ لو اس کو جس کے لئے انہوں نے میڈیا کا کنٹیو استعمال کے اور کئی سالوں تک بدنامی کی کہ اپاڈستی بیٹھا ہوا ہے دیکھیں وہ زالنگ تھا جابر تھا کیا تھا میں اس کی بارے میں ڈسکسن نہیں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی صدارت میں کم از کم ملک میں ہم انتہ دس گورنمنٹ نہیں تھی اور لاکھوں لوگوں کی جان تو نہیں گئی تھی یہ بات تو آپ کو سمجھ رہی ہوں گی یہ بات تو سمجھ نہیں آپ بول سکتے ہیں سو لوگوں کو مار کر وہ حکومت میں آ گیا تھا لیکن ابھی دس ملین مر ہیں ایک ملین لوگ مر چکے ہیں دو ملین گمشودہ ہے بیماریاں ہیں بچوں گئی ہیں اور کانفلیٹ ابھی بھی جاری ہے اس سے تو بہتر تھا نا وہ سو لوگوں کو مار کر آیا تھا تو آپ نے پہلے ایک پورا نیرےٹیف بولتے ہیں جس کو یہ نیرےٹیف بیان کرتے ہیں پورے دنیا کے لیے نیرےٹیف انہوں نے بہن کر کئی سالوں تک بہن کر پھر اس نیرےٹیف کو یہ پینیکل اور پیک پر لے جاتے ہیں کیچے لے جاتے ہیں پھر یہ فلمیں بناتے ہیں پھر یہ فلمیں بناتے ہیں انہوں نے اس کے خلاف فلمیں بنائیں ایکٹر کو لے کے ویسے بال بنائیں پھر اس کا جبر اور ظلم بتایا کونسا پرنس بول کے گرونے فلم لالی تھی اکتم فہاش بیکار عورتوں پر ظلم کرنے والا عورتوں کو سیکس کے طرح استعمال کرنے والا عورتوں کے ساتھ یہ کرنے والا وہ کرنے والا فلاں پورا وہ ایک سمجھے نہ ہو گنا اور اس کے بعد انہوں نے اس کنٹری کو اٹائپ کیا یہ اس طرح سے میڈیا کرتے ہیں اب ایسے میڈیا کے طرح آپ دیکھیں گے تو کیسے ہوں جبکہ جو چیزیں میں جانتا ہوں جو چیزیں بتایا جاری ہیں جب تک دافی وہاں تھا الیکٹر سٹی کے چارجز نہیں تھے سکولنگ کے چارجز نہیں تھے اس نے لیویا کو جو ہے ایک اوائسس میں کنورٹ کر دیا تھا دنیا کی سب سے بڑی جس کو کہتے ہیں وارٹر ایریگیشن سسٹم ریورس سسٹم اس نے پورے کنٹری میں لائے تھا جو خود لوگوں کا بیان ہے کہ یہ ایک ایٹھ ٹو انڈر آف دی ورلڈ تھا اس نے جو پانی کا سسٹم بنایا تھا پورے لیویا کے اندر جو سب سے لانگست سسٹم ہے جو مینمیڈ ریورس ہے اس نے پورے لیویا کو وہ ایک جس کو کہتے ہیں اوائسس میں کنورٹ کر دیا تھا یہ لوگ ایک نیریٹیو بیلڈ کرتے ہیں پھر شخصیات وہ کرتے ہیں پھر نداروں کو کرتے ہیں اور پھر جنگیں چھڑاتے ہیں جو کرا آپ نے بہرحال دیکھا تو یہ ایک تھا سیم کام انہوں نے اور کئی گھنٹے کے ساتھ کیا عراق کے ساتھ کیا اور آخر میں کیا نیریٹیو پیش کیا ویپنس آب ماس دسٹرکشن آخر میں کیا کہا وی آر سوری ہم سے غلطی ہو گئی تھی تمہاری غلطی تھی لیکن جو ایک ملین لوگ ہی جانے گئی اور اتنے لوگ گھروں سے نکلا نکالے گئے ان کا کیا کچھ نہیں یہ ان کے نیریٹیو ہوتے یہ بہت شاتیر لوگ ہیں لیاد ان سے ہم لیں گے تو بڑا مشکل ہو جائیں گے اب آئیے انہیں نیریٹیو کے ایک مثال میں یوکرین وار دیتا ہوں یوکرین نے وار ہوا رشیا یوکرین کے اندر گھوسا ان کے صرف بیانہ سننا تھا آپ نے جو میڈیا بول رہا تھا this is not Afghanistan this is not Iraq this is not a third world country this is not a جس کو کہہ رہے ہیں african country this is Europe تو تمہاری نسلے کونسی اچھی ہوگی دوسرے لوگوں سے کب سے اچھی ہوگا تھا صرف چمڑی کے رنگ سے اپنے آپ کوئی کہا this is Europe یہ ہمارے ایوروپین گورے بھائی یہ جو مارے جا رہے ہیں یہ کوئی افغانی نہیں ہے یہ کوئی افریقی نہیں ہے یہ کوئی third world country نہیں ہے یہ کوئی Iraq نہیں ہے یہ کوئی Middle East نہیں یہ الفاظ دا کرے مطلب یہ سب کھتے بھی آپ اندر رشادین علاقوں بنانے والے ہیں اور یہی صرف انسان ہے جو یہاں رہتے ہیں تو یہ narrative set کر رہے ہیں تو یہ لوگ راکہ پورے دنیا کو جوش دلائے کہ Russia کے خلاف کھڑے ہو دیکھیں وار میں کیا ہو رہا ہے جانے تو جاتی ہے ہم کو بتا یہ وار کیسے ہوتے آج کل کے لیکن کہیں نہ کہ Europe کا آپ نے ایک یہ کی سزا بھگتنا پڑ رہی ملتے ہیں نا جو آگا آپ نے جلائی تھی وہ چٹکا آج آپ کو بھی لگا ہم بالکل واسم جانوں کے جانے پہ خوش نہیں ہیں ہم لوگ وار سے خوش نہیں ہوتے ہیں لیکن تم نے جو کر کے جو ملکوں کو برباد کیا نا ملینز میں لوگوں کو برباد کیا صرف ایک ایمبارگو Iraq پہ لگایا تھا وار سے پہلے وہ ایمبارگو کے اندر بتا جاتا تقریباً پانچ لاکھ زیادہ بچے مرے تھے ایمبارگو کیا آتا میڈیسنز دی نہیں جاتی تھی ڈوزز جو ہوتے بچوں کے ویکسینیشن نہیں دی جاتے تھے جس کے نتیجے میں یہ ریپورٹ بتاتی ہے کہ پانچ لاکھ بچے صرف اس کی وجہ سے مرے تھے جب ان کو جو ڈیزرف کرتے ہیں یہ ایسے سینکشنز لگاتے ہیں اب بول رہے ہیں یہ یوروپ ہے یہ کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری نہیں تین کے نیریٹیوز اب یہ نیریٹیوز جو ایسے سیٹ کرتے ہیں اب اس محل میں آپ کیا اس کا جواب دیں گے جیسا ایک آرگنائسنز جو آپ نے آفغانستان کے بارے میں گئی انہوں نے کلیر آسپیکٹ اپنا نقطے نظر رکھا آ جا کے دنیا کے منظر پر آ کے بتا رہے ہیں ہم کون ہیں کلیر کر رہے ہیں تو نیازہ ہمارے لئے بہت مشکل ہوتا اس میڈیا کے جھوٹ کے بیچ میں ایک کریکٹ نیریٹیوز پیش کریں اس لائے کے پورے جس کو کہیں گے جھوٹ کے سمندر میں نیٹ میں ایک صحیح چیز بتائیں مشکل ہوتا ہے تو میں یہ کہوں گا اسے ٹھائم پر خاموشی اختیار کر لیں اور کہہ یہ بہت بڑے کوشن سے گلنا میرے اور آپ کے جیسے لوگ اس پر آنسر نہیں کر سکتے سنپل جو نیریٹیوز دیکھیں یہاں ہوتا ہے یہ میں بتاتا ہوں ہمارے پاس بولا جا رہا ہے فلاں وار ہم نے جیتا ہمارے بڑو سی ملک کی دیکھی وہاں ہوتا ہے فلاں وار ہم نے جیتا دونوں اپنے لیٹی دے ہمارے پاس جل رہا ہے فلاں ملک میں تیررسٹ کے کیمپس اتنے ہیں ان کی نیوز دیکھو وہ بتاتے ہیں ان کے پاس اتنے تیررسٹ کیمپس ہیں دونوں ایک دوسروں کو صرف blame کرنے لگتا ہے رائیٹ پرسپیکٹیو نہیں مل سکتا ہے اسے اس میں یہ ہو رہا فلاں میں یہ ہو رہا ملیشیا میں یہ ہو رہا افغانستان میں یہ ہو رہا انڈونیشیا میں یہ ہو رہا پاکستان میں یہ ہو رہا سعودی میں یہ ہو رہا کہاں کہتا کہ آپ جاپ دیوٹے بڑیں گے یہ انٹرنیشنل ایشیوز ہے سب آپ بولیے بولنا لوگل ایشیوز سے بات کرتے ہیں اس پر ڈسکشن کرتے ہیں ٹھیک اور یہ ہے اور زیار سی آتے جب اتنا بڑی کمیونٹی ہیں مسلم جو اتنے زیادہ ہے تاکہ انہیں ففٹی سکس کنٹریز ہے تو ایشیوز تو کچھ نیو کچھ ففٹی سکس میں سے ہوں گی ہی نا والا اب انڈیا ایسا ہندو کنٹری تو انڈیا بھی نہیں ہے سیکلور کنٹری بڑھ ہے میجوریٹی ہندو کنٹری میں نیپال آتا ہے اور انڈیا آتا ہے دونوں کے اندر دو ہی یہ بولنا تو سمجھ میں نہیں آتے ایشیوز کیا ہے لیکن جو ففٹی سکس ہو جائیں گے دو بھائی ہیں تو ان کے ایشیوز علاق ہوں گے چھپن بھائیوں کے ایشیوز علاق ہوں گے دو چار پانچ لڑیں گے دو چار پانچ بڑیں گے دو چار پانچ کی جگڑے ہوئیں گے دو چار پانچ صحیح کریں گے دو چار پانچ وہ بہت بڑا وہ ہے وہ نہ کرتے ہیں ہم لوکل ہی دیکھتے ہیں کیا ہے اس طرح سے اگر بات کرتے ہیں مثلا تو سیف ہیں اور اچھا ہے چونکہ آج آپ ایک چیز بولیں گے جس کا کوئی آپ کو ریفرنس نہیں بولیں گا کہیں گے کون ریفرنس دیں گا آپ کو یہ صحیح ہے غلط لہذا ویٹن وچ کریں اور باقی جگہ آپ بولیں کہ اسلام سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے ان کے اچھے اور بورے ہونے سے اسلام پر قرآن پر فرق نہیں پڑتا ہم لوگ اگر یہ بورے ہیں تو ہم بھی ان کو برا مانیں گے اگر یہ اچھے سب نے کہا کہ عام سے غلطی ہوئی عراق اٹیک ہماری چوک تھی لیکن نقصان کا برپائی کون کریں گا بتائی یہ لوگ ایسے ہوتے اور نکل جاتے ہیں میڈیا نے اسے کبھی آلائٹ نہیں کیا نہ یہ جیس کبھی آپ کو سندھی میں آئی ہوں گی اس لیول تک ان کا کامہ بتائی ہے لیکن آج جس نے وہ نیز دیکھا ہوا ہے اٹیکس والی اٹیک ہو رہا وہ تو آج بھی اس کو وہی بانتا ہے یہ لوگ اتنے جو ہے میڈیا کے یوز کرنے لیشاتے ہیں انٹرنیشنل ایشوز پر فہموشی اختیار کرنا میں سمجھتا ہے ایک آن مسلمان کے لیش زیادہ بہتر ہے تو کوئی نیلیٹیو عالم بھی آپ کو نہیں دے پائیں گا چونکہ وہ بھی وہی دیکھ رہا ہے جو میڈیا اس کو بتا رہا ہے مجھ کے لوں گا کہ کچھ بھی بتا جائے فہموشی اختیار کر لیں یہ آپ کو واقعہ میں رائٹ کائنڈ آف نالج ہے یا لوجیکلی آپ کو پتائے کسی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی فپیرہ یا چچرہ بھائی یا نامحرم مامو پیر یا سر دبانے ہو کہے تو ہم کیا کرے تو دیکھیں کوئی بھی غیر محرم اگر آپ کو پیر اور سر دبانے ہو کہے تو آپ یہ کام نہ کرے اس لئے کہ ظاہر سی بات ہے اس میں انسان کے جسم کو فزیکل ٹچ آف کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے درست نہیں ہوں گا لہذا عام اتبار سے آتے نا گھر میں گو چلو پیر دبانا دو ہاتھ دبانا سر دبانا دو ویسا تو کسی کبھی ایک عورت نے دبانانے چاہیے اور نہیں کسی عورت ہو کسی نے اس طرح سے بولنا چاہیے تو آپ کے لئے رشتے کے مامو اور بھائی بہن ان کا پیر دبانا یا ہاتھ دبانا یا سر دبانا درست نہیں ہوں پیت اسلام علیکو فیض بے ابھی کچھ دن پہلے یونین بجٹ انانونس کیا گیا تو اس کے اندر مائنورٹی کے لئے جو بجٹ دیا گیا وہ بہت ساتھ تک کم کر دیا گیا اور بجٹ سپیچ میں بھی انہوں نے بولا کہ مائنورٹی بے فنڈ جو تھا وہ یوٹیلائز ہی نہیں وہ انیوٹیلائز ہے گھر گے لاسٹ ایئر کا بھی تو انیوٹیلائز ہونے کے کیا وجہ ہے گھر گیا مسلمانوں کو تو فنڈ کی بس ضرورت ہے ابھی پھر بھی ان تک نہیں پہنچا تو اس کی کیا وجہ ہاتھ ہو سکتی لیکن بھائی رسال کے اندر بجٹ کے اندر مائنورٹیز کا جو بجٹ ہے وہ کم کر دیا گیا ہے اور یہ کئی سالوں سے وہ چلا بھی رہے تھے کہ کوئی لیتا نہیں مول کہ ہم کم کر رہے ہیں کئی الگ الگ سکیم سے جو مائنورٹیز کے لئے ایڈوکیشن کی ہے میڈیکل کی ہے ہیلتھ کی ہے ہاؤزنگ کی ہے وغیرہ وغیرہ عیاد رکھی لیکن اس کا بینیفیٹ لوگوں نے اٹھایا نہیں رتیجہ تو انہوں نے ہر بار گولا کہ یہ اتنا بجٹ ہے مطلب ایک پرانا باقی ہے نیا کس کو دیں گے اور وہ پھر اس کو کم کرتے جا رہے ہیں تو بھائی کا سوال تھا کہ کیا بجے کی انیوٹیلائز جا رہا ہے لیکن سب سے پہلی بجے جو مائنورٹی فنڈز انیوٹیلائز جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لیک آف نالیج لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ ان کے لئے کوئی فنڈ ہے لوگوں کو نالیج ہی نہیں ہے کہ کوئی فنڈ ان کے لئے رکھا گیا ہے پہلا سب سے اہم بجے یہ لیک آف نالیج اگر آپ کو نون ہوتا ہے یہ فنڈز آپ کے لئے اور آپ سب اپیل کرتے ہیں کہ ہم مسلم مائنورٹی اور ہم لوگوں پر سودھ حرام ہم کو نہیں چلتا ہے تو گورنمنٹ کیا پولیسیز کو تھوڑا ترمیم نہیں کرتی کرتی بالکل آپ کو ڈیمانڈ کرنا پڑتا ہے کہ دیکھو بھائی بجٹ ہمارے لئے ہیں جو مثال دے طور پر ایک مائنورٹی بجٹ ہے ہنڈرڈ روپیس اور وہ ایک مائنورٹی کے لئے اور وہ مائنورٹی جو ہے اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہو آدمی کے مائنورٹی سمجھے ایک بغیر آدھ کیے تو وہ بجٹ کو جب ان کو دینا رہیں گا فنڈ تو کیسا دیں گے یا تو مو پکڑائیں گے اس کے یا تو اس کے ایک آکانڈ میں ڈیریکٹ ڈال دیں گے کچھ ایسا کریں گے مطلب سورس راستہ تو نکالنا پڑے گا اب ہم بتائی نہیں رہے کہ ہمارے پاس پرولم نہیں ہے کہ ہمارے پاس سودھ آرام ہے لیکھ اف نولیج سیکنڈ ایمپورنڈ چیز سودھ وغیرہ کس میں پا جائنا لیکن جس کا سلوشن یہ ایک نولیج ہوتی اور گورنمنٹ کو اپیل کیا جاتا بار بار جاگے ہم تکراتے تو گورنمنٹ کچھ نہ کچھ لاؤز میں ترمیم لاتی اور وہ نے کیا بہت سارے کمیونٹیس کے لیے جیسا کہیں کھانا مل رہا گورنمنٹ کے طرف سے اور کچھ کمیونٹی والے جا کے روز ہیٹ کر رہے گی یہ کھانا ہم کو بار جائز نہیں یہ کھانا ہم نہیں کھا سکتے گورنمنٹ بلتی ہے رہے سہی ماتے ان کو نئی چل رہا ابھی آز نہیں کھاتے یہ بیگن نہیں کھاتے یہ ٹماٹے نہیں کھاتے تو یہ بغر دالے کے بناو باقی سب لوگ تو سب چیز کھائی رہے ان کو تکلیف ہو رہی کرتے ہیں نا ایسا ہم ٹکرائی نہیں جاتے ہم نے کبھی بولائی نہیں تو یہ بجڑ کے آرل لیپس ہو کے چلے جائے تو ایک جہالت لیک آف نالج سیکنڈ یہ انٹریس وغیرہ کا مسئلہ تھا وہ ہو گیا تھوڑ یہ بھی ہو سکتا یاد رکھیں کہ جن کو جو لوگ لے رہے ہیں جن کو پتا ہی کیسے لینا ہے وہ لوگوں نے اپنے راستے نکال دی اور وہ خود چاہتے کمیونٹی یہ چیز کے اندر آگے نہ ہے مطلب مجھے پتا چل گیا کیسے لیتے ہیں خاموخواہ کے سارے پروسیس کرتا ہوں اور ان کی فیش لاتا ہوں اور اپنے اداروں میں اپنے فلاں میں کھا رہا ہوں تو میں خود بھی نہیں چاہتا ہوں کہ اس کا پروموشن دوسروں میں ہوں چونکہ بچے آکے جنرمیلی اور آثنٹک لینا شروع کر دیں گے تو میری دکان کیسے چلیں گی وہ ایسے بڑے بڑے دگج ہمارے پاس بیٹے ہیں جو صرف یہی فنڈنگ کے وہ پوری زندگیاں گزار رہے ہیں چوتی چیز ہوتا ہے لوگوں نے اتنا برا اس کا misuse کیا یا ایسے غلط استعمال کیا کہ لوگ لگا ہی سہی نہیں میں ایسے لوگوں کو جانتا تھا جو میرے ساتھ education میں تھے well to do families سے تھے financially اچھے تھے اس کے باوجود بھی وہ کیا EBC بھر رہے ہیں اور پچاس پچاس scholarship لا رہے ہیں ایک scholarship سے بائیک آ رہی ہیں ایک scholarship سے سال بار کے خرچے نکل رہے ہیں ایک scholarship سے بڑی تمباہ ہو پانچ سگرٹ اور نشے کب ہو رہا ہے ماشاءاللہ بھی 40 سال تک scholarship کا فائدہ اٹھائی رہے education میں یہ اور فائدہ ہی اٹھا رہے ہیں ایسے لوگوں نے بھی اس کا مسئلہ کیا لہٰذا ہمیں اپیل کر رہا کہ knowledge gain کیا جائے ان کے بارے میں اور ان کے جو benefits ہیں جو community کو ہونا چاہیے وہ دے especially political اور socio political activism جو لوگ کرتے ہیں میں ان سے اپیل کروں گا وہ لوگ مسلم تک کی منورٹیز کیا ہے اس کیمز کیا ہے بتائے اور ان کا benefit community کو لاکر دے انشاءاللہ جو پیسہ ہم اپنے جیب سے نہیں خرچ کر سکے لیں گے اور یہ پیسہ آپ کا حق ہے ورنہ لوگوں کی ایک سوچ ہے پانچوی زمجو غلط فیمی ہے کہ یہ کا ہم کو لینے کا یہ آپ کا حق ہے یہ جو ٹیکسز وصول ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کا right ہے کہ آپ اس کو لیں لیکن افسوس کی بات ہم نہیں لیتے ہیں تو اس کو لینا چاہیے کس نے سوال کیا ہے I am an entrepreneur working on a non-interest loan app loan app start-up کس نے سوال کیا کہ میں ایک entrepreneur ہوں اور ایک ایسا app بنا رہا ہوں جو start-up app ہے جو non-interest with loans دیں گے اس میں وہ کروں گا تو میں confused اس چیز سے ہوں کہ اس میں late fees charge کی جاری ہے کیا late fees لینا ایمائز پر جو وہ monthly installment نہیں دیتے ہیں کیا یہ interest میں تاؤنڈ ہوں گا تو دیکھیں late fees نہیں لینا چاہیے یہ درست نہیں ہوں گا لہذا آپ کیا کریں ایپ پالو سے بتائیں یہ چیز اور اچھا ہوں گا کس نے سوال کیا مردوں کا unisex gyms میں جانا کیسا ہے جا females بھی ہو جب انہیں منع کیا تو مرد کہتے ہیں کہ ہم اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں دیکھیں سوال آئے کہ unisex gyms میں جانا کیسا ہے اب تو سب چیز unisex یونisex کپڑے آ رہے unisex gyms آ رہے unisex saloons آ رہے مطلب یہ ہے کہ ہم سب جا سکتے ہیں سب کوئی time bound نہیں ہوں گے جیسا کہ مثال کے طور پر unisex saloons ہے وہاں لڑکی بھی جا سکتی cutting کو لڑکی بھی جا سکتے cutting کو اور cutting کرنے والا بھی ہو سکتا اور cutting کرنے والی بھی ہو سکتی اس کو کہتے unisex تو ان کا سوال ہے کہ ایسے gyms میں جانا کیسا ہے تو دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ ایسے gyms میں آپ نہ جائیں کیونکہ جم کا محور یقیناً ایک عام حالت میں بھی جو عورت بے پردہ ہوتی مسلموں یا نامسلم وہ ایسے نہیں ہوتی جیم میں ہوتی ہے وہ بہت ہی مخصوص حالت ہوتی ہے اور وہاں آپ جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا نظر کا بحفاظت کبھی کر سکتے دیکھیں ایک تو ایک ایک ایرینہ ہے ایک آفیس ہے ایک پلیٹ فارم ہے ایک ریلویس ٹیشن ہے ایک ائرپورٹ ہے وہاں تو سب آ رہے ہیں لیکن پھر بھی جیم تو بہت سپیسیفک کنڈیشن ہے اور وہاں کپڑوں کا تو بہت ہی عجیب و غریب حال ہے ایازہ میں اس کی اجازت تو بنی دے سکتا بلکل بھی کہ اب یونی سیکس جن میں جائے جہاں عورتوں کے لیے ہوتا ہے پہلے ایسا تھا کہ عورتوں کے لیے سپیشل ٹائم ہوا کرتے تھے ابھی ساری جگہ ایک نیا مسئلہ ہو گیا عورتوں کے لیے سپیشل ٹائم کئی بھی نہیں ہے عورتیں کبھی بھی آ سکتی ہے اور ایک سپیشل ٹائم ان کا اور الگ رکھ دیا ایک نیا اسیسن ہے پہلے کیا تھا مرد 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 مل 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 اتنا ٹائم آ سکتے ہیں فیمل کا ایک سلوٹ تھا ابھی کیا کہتیا مل فیمل مل فیمل مل فیمل فیمل کا ایک سلوٹ باقی ہی رکھا انہوں نے یا سویمنگ پل پہ جائی ہے چار دن میں بیچے چلتی تین بیچے کومن تین بیچے میں تو عورتیں آئی سکتی ہیں ایک بیچ میں نہیں آئیں گے ابھی کئی سال سے میں سویمنگ نہیں جا رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کومن کر دیا پورے بیچے کومن ہوتا ہے صرف ایک بیچ سپیسیفک جنٹس کے لیڈیس کے لیے میں گزارش کروں گا بھائی آپ ایک اور بیچ کر دو اور سپیسیفک جنٹس کے لیے کر دو ایک جنٹس کے لیے ایک لیڈیس کے لیے اور باقی کومن رکھو لیکن جم وغیرہ میں ایسا نہیں ہے تو لہٰذا یہ ٹائپ میں اجازت نہیں دی جائیں گے اگر آپ بول رہے ہاں اپنی نظروں کی حفاظت کر لیں گے تو یہ بلکل درست نہیں ہے ایکسپیکٹیڈ نہیں ہے اور ایسا بہت دینوں تک نہیں ہو سکتا ہے لہٰذا اس کو آوائٹ کرے اور جم کلچر جم کا محور بہت ہی مختلف ہوتا ہے کپڑے بہت کم ہوتے ہیں لوگ ایکسرائز کرتے ہیں اسلام علیکم فائز بھی میرا سوال ابھی کرنٹ سیچویشن پہ حالی میں ایک مووی ریلیز ہوئے جو ایک مسلم ایکٹر کیے اور ریلیز سے پہلے جو ہے تو اس کا بہت کانٹروورشی بھی ہوا تھا ریلیزیز کانٹروورشی اور پولیٹکز بھی ہوتی اس کے اوپر کھا کے بٹ وہ ریلیز ہونے کے بعد میں اس کو اتنا ریسپاؤنس مل رہا ہے انیکسپیکٹیڈ اور اس کو دیکھنے کے لیے نون مسلم تو جائے رہے بٹ مسلم زیادہ تعداد میں جا رہے اور ان کو پوچھا جا رہے ان کو مطلب زیادہ تعداد میں کیوں جا رہے تو بول رہے گی مطلب سواب کا کام سمجھ رہے اس کو مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ایک مسلم بھائی کی ریلیز ہوئے مووی اور اس کو ہیٹ کر رہے نون مسلم تو ہم اس کو یہ کر رہے سبورٹ کر رہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ مطلب ہم دین کے نام پر اور اسلام کی نام پر جو یہ تو مسلک جو ہماری جماعتیہ لگے وہاں پر ہم یونائٹ نہیں ہوتے بٹ ہم ایسے چیز کے لیے یونائٹ ہو رہے جو حرام ہے تو آپ ایسے نوجاوانو ایسے لوگوں کے لیے کیا ناصیت کریں گے دیکھیں بھائی کا سوال ہے کہ ایک مووی ہے جو حال میں ریلیز ہوئی اور مستمس میں ایک لیڈ رول میں سمنھ لیجی ایکٹر اور اس کے پیچھے کافی کانٹروورسی ہوگی دیکھیں سب سے پہلے چیز یاد رکھیں کوئی مووی نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد اس محول کے اندر ہٹ نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس سے پہلے کانٹروورسی نہ کھڑی ہو یا کانٹروورسی خود کھڑی نہ کی جائے یا خود کھڑے کی بھی کانٹروورسیز ہے ہوتی نہیں ہے آپ کو کھڑی کرنا یاد رکھی اور یہ کانٹروورسی جتنی زیادہ ہوں گی اس کی پوپلارٹی ہوں گی اس کی ایک ایمیج کریٹ ہوں گی اور اس سے فلم زیادہ چلیں گی اس سے پہلے آپ نے دیکھ لیا کئی فلمیں آئیں ہندو مسلم کے ساتھ ہی ایسا ہوگا اکبر کے نام سے فلم آگئی تھی پھر جو ہے الادن خیل جی کے اوپر ایک فلم آگئی سب میں ہی کانٹروورسی ہے پہلے اس کی ساری چیزیں ہیں اب جس فلم کی آباد کر اس کا نام ہی انہوں نے ایسا رکھا تھا پہلے سے یہ مسلم اس کو آنا اس کو دیکھنا پھر اس میں وہ ڈریس کے نام پر کانٹروورسی فراں کے نام پر کانٹروورسی ایکٹر کے نام پر کانٹروورسی ایکٹرس کے نام پر کانٹروورسی لکھنے والے کی نام پر یہ سب تماشا ہے جیسے کچھ نہیں ہوتا سیوہ ہے کہ ان کی باکس آفیسز فل ہونے والے اور ہوا وہ فلم کے نام پر آپ اتنی کانٹروورسی کی اور پتا چلا وہ یہ توڑ دی وہ توڑ دی ریکارڈ فلاں توڑ دی یہ توڑ دی لیکن سب سے بڑی چیز کیا معلوم ہے اس کے اندر جیسا بھائی نے سوال میں کہا کہ ہم مسلک کے نام پہ تو اتنے جدہ ہے جماعتوں کے نام پہ اتنے جدہ یہاں اتنے اتفاق رکھ رہے ہیں جس کی کوئی انتیاں نہیں پتہ آپ سمجھ رہے ہیں اس مسئلے کو کہ یہ اپنے بھائی ہے چاہے جیسا بھی ہوں میں یہاں تک سنا ایک سابطہ کمنٹ کرے شکرن یا ربی شکرن یا ایسے کمنٹ پتہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ کتنے ریکارڈ ہوں فلاں کا ریکارڈ توڑ دی کیا تماشا ہے اب تم مذہب کے نام پہ فلموں کو بھی چلاوں گے یہ ان کی کیریٹیڈ کانٹروورسیز ہیں اور گدھو کے جیسا لوگ جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں دیکھو آپ کو ایکٹر پسند ہے ایکٹریس پسند ہے وہ آپ کی اپنی پرسنل چوئیز ہم کیا بولنے سو آپ وہ کیا کرنا کیجئے پت دین کے نام پہ دھرم کے نام پہ تماشاں کھڑے نہیں کرنا چاہیے یہ بہتی فالتو بات ہے یاد رکھیے اور عجیب و غریب بات ہے کہ مسلمان بلکل بے اوقفان عرکت کر رہے ہیں اور جو میں آپ کو بول رہا ہوں ہے ایک بہت معذب گروپ کے اندر یہ چیٹ ہو رہی ہے اور اس کے کمنٹس میں آپ کو دے رہا ہوں کسی نے دال دیا بھائی اتنا کہ کوئی بڑاوہ دی رہے اس فلم کو بتا دیئے میاں بھائی نے جس کی بارے میں آپ بول رہا سکو پروا نہیں ہے میاں بھائی کیا اور میاں بھائی فلا ہے عمرے کو ایک دن چلے گئے دوسرے دن جب لائن کرے بومبے کے اندر تو فلاں جگہ جا کے سر جگہ کے پتر کے سامنے آنے تو ان لوگوں کا کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے تو آپ کیوں پیچھے پڑے وہ ایکٹر ہے ان کا جو بھی مذہب ہے وہ ان کو مبارک نام ہے ان کو گنڈن میں نہیں کر رہا ہوں کسی کو تمہارے لوگوں کا پاگلپن یہ کیا ہے ان سمجھ میں نہیں آتا ہے اب اپنے فلم جاری تو وہ لکھ رہے کہ بھائی کیوں اتنا چڑھا رہے تو بول رہا الحمدللہ اللہ نے دکھا دیا یہ ایک دینی جماعت سے جوڑے ہوئے شخصے ہیں جواب دے رہے اور جواب جس کو دے رہے چونکہ جس نے سوال دالاتا ہے وہ ایک دوسری جماعت سے جوڑے ہوئے تو لوگ انڈم کر رہے اپنا میاں آگے جا رہا بھائی تم کو جلن کیوں رہی یہ کونسا آگے جا رہے بھائی اور اس میں جلن اور آپ سمجھ رہے نا تو ریلیجن کا ہے پارٹی کا ہے کیوں ہم کنسیڈر کر رہے اس چیز یہ کانٹروورسیز کیریڈیڈ تھی پھر جا کر فلموں کو دیکھنا تو شریع اتبار سے ہم لوگوں کے لیے کسی غیر مہرم کو دیکھنا درست نہیں فلمیں ڈاکیمنٹریز اگر ایسی ہو جو جو لیمیٹیڈ ڈسکوک کے اندر ہو اور سارے چیزوں کی اتیات کی جاری ہے تو دیکھنے میں ایڈوکیشن گین کرنے میں ہسٹری جاننے کے اندر نالج گیننے میں سائنٹیفک نالج گین کرنے میں ٹیک نالج کوئی عرض نہیں لیکن یہاں کیا ہے اس میں کیا کا نالج گین ہوئی کونسا ریل انسان ایسا کام کر سکتا ہے جو اس نے کیا اس فلم کے اندر اس آدمی نے اس عورت نے کوئی ریل انسان کر سکتا ہے اس کے ایک شاٹ میں بھی ایسا کوئی عمل نہیں تھا جو ایک کوئی انسان دنیا میں جینے والا سب سے زیادہ ہوشیار چالاغ طاقتور انسان بھی کر سکتا ہو گولی آرہی تو یوں کر کے بچ جارے کونسا انسان ٹیم سو فٹ یا اس سے زیادہ کی سیکنڈ پٹ سیکنڈ کی رفتار تھے آنے والی چیز کو یوں کر کے پار کر سکتا ہے پاگل بنے ایک چیز بھی پریکٹیکل لائف میں آپ نہیں کر سکتے ہو کیا بتائے گا پھر اس میں کونسا اسلام کے بارے میں آپ کو مسکنسکشن دور کیے گا جو آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اندہ سیلس کی بھائی کسی ریلیجن کے بارے برا کا جا رہا ہے کوئی آکے کلیریفکیشن دے رہا تب بھی سمجھ میں آ رہا ہے چاہے وہ میجوریٹی کری رہے چاہے مانوریٹی کری رہے کچھ بھی نہیں ہے نا تو پہلے ایک ہیڈ کیا جا رہا ہے کانٹروورسی کیا جا رہی ہے ہیپ کیا جا رہا ہے ٹکٹ سیل کیے جا رہے تے کو دیکھ کر میں لے رہا ہوں پھر جا کے لوگ آ کے دیکھ رہے ہیں یہ سب تماشی کی باتیں ہیں ریلیجن سے پلیز فلموں کو مجھ جوڑیے کسی ایکٹر اور ایکٹریس کا ریلیجن سے کوئی دینا دینا نہیں ہے وہ لوگ جو ان کی اداکاری وہ آ کر کرتے ہیں خاموخہ کے دیکھنے والے مذہب کے نام پر نڑے یہ بالکل ہی فالتو باتیں یاد رکھیں اس سے اشتناب کریں اس سے محل اور خراب ہوتا ہے کانٹرویسیز بڑھتی ہے ہیٹ آتی ہے کمیلیٹس کی بیچ میں اور یہ ہیٹ ہے نا کہیں نہ کہی ریل شکل لیتی ہے کبھی نہ کبھی اللہ اسے حفاظت کرے فسادات کی شکل میں اور ایکنومیکل بائیکارٹ کی شکل میں یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں تو لہٰذا ہم بھی اقیاد کریں اور ایک مسلمان ہونے کے ناتے اگر ریلی آپ کو کچھ بتانا ہے نہ کر کے تو یہ بتائیے کہ میاں بھائی کیسے جیئے تھے جب دنیا میں آیا تھا اسلام تو وہ میاں بھائی کیسے دیتے میاں جو لفظ ہے بہت رسپیکٹڈ لفظ ہے یاد رکھی میاں فران میاں نظیر حسین مہدیس دہلی تو میاں جو ہے بہت رسپیکٹڈ ورڈ ہے جو لگایا جاتا تو میاں بھائی مطلب بلتے بہت رسپیکٹڈ ورڈ ہے یاد رکھی جو ہر کسی کو نہیں لگتا ہے تو یہ جو ہے نا آپ تو میاں بھائی جو بولڈ ہے تو بتائیے میاں بھائی نے کیا کیا جب دنیا میں اسلام آیا تو انہوں نے کیسے انسانیت کے نفع بخش بن گئے کیسے انہوں نے دنیا کو دین اور جس کو کہیں گے تعلیم میں آگے لے گئے کیسے انہوں نے دنیا کو رہنی اجادات دی کیسے انسانیت کے نفع بخش ہوئے کچھ ایسا بتائی کر اور پھر لوگ بولے میاں بھائی ہے میاں بھائی گوش کھانے میں آگے میاں بھائی جارش سادھی کر سکتے ہیں میاں بھائی فلا کرتے ہیں جو چیز کی ضرورت نہیں ہوتا کیا فائدہ ہے یہ خامقہ کی ضرورت ہے میں نے ایک بار یہ واقعہ سنایا تھا ایک صاحب آگیا اور ایک نون مسلم کی گیادرنگ تھے کچھ لوگ نون مسلم عمر کر رہے تھے تم یہ گوشت کھاتے گیا تم وہ گوشت کھاتے گیا کنٹینی ہو اور میں ہاں تھا خامقہ بیٹھو ہے یہ فالتو چیزیں تو ادھر سنیوں لگو اس کے بعد ایک اٹھکا آیا دکر کا گوشت کھاتے ہم کھا سکتے گا تم صاحب کھاتے ہم کھا سکتے گا تم ہم نے تو فلا کھایا ہے ہاتھ بھی لگا سکتے گا تم تو یہ ایک دم پریشان ہے کیوں یہ کوئی زان برنے کی چیز ہے تم کون سے کھانے کھاتے ہو یہ کوئی اپنے آپ کو عقل بتانے کی میاں بھائی کیا کھاتے ہیں یہ بتاؤ کہ میاں بھائی لوگوں کو کتنا کھلاتے ہیں یہ کچھ تو بھی ہوں گا کہ ہماری کمیونٹی کھلانے میں آگئے ہیں ہماری کمیونٹی دینے میں آگئے ہیں آپ یہ بتا رہے ہیں ہم کتنا استعمال کرتے ہیں میاں بھائی زیادہ سونا کوئی نہیں لیتا یہ تو آپ کے لئے ہونا آپ بتاؤں ہم نے لوگوں کو کیا دیا ہم نے کتنی گولڈن چیزیں انسانیت کو دی وہ بتاویے ہیں بہرحال یہ فلمیں کوئی زان برنے کی چیز ہے یہ کوئی مذہب کے نام پر جانے کی چیز ہے یہ نہیں بہرحال لیکن یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں میں کہوں گا ان کو آوائٹ کریں وہ لوگ جو ان کا کام کریں ان کو کرنے دیں یہ سب چکر میں آنکھیں جو ہی یہ فلمیں دیکھنا نہ مغیرہ کرنا یہ کبھی بھی کسی بھی مذہب کے اندر ہی allowed نہیں ہے کسی کی مذہب کے نام پر فلمیں دیکھی جائے اور اس کو اس طرح سے پرموٹ کیا جائے جس طرح سے بہرحال یہ سارے چیزیں بہرحال کی جا رہی ہیں اور یہ بڑی تاجب کی بات ہے جو امت مسلمہ کتاب ایک رب ایک کلمہ ایک فبلہ ایک ہونے کے باوجود نے جوڑی ہے اور ایسے چیزوں کے اپنے اتفاق دیکھا رہی ہے اور وہاں جوڑ کر کام کرنے کی بات کر رہی ہے کسی نے اس آوال کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سائیکلوجی کی پڑھائی کرنا جائز نہیں ہے کیا یہ صحیح ہے سائیکلوجی کی پڑھائی کرنے میں سوچ لوگ کو ارجی نہیں ہے سائیکلوجی مطلب یہ کہ ہیومن سائیکلوجی بول سکتے ہیں سائیکلوجی بول سکتے ہیں سوچ سمجھ کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں پڑھنے کے اتفاق تو کوئی ارج نہیں اس کا اگر کوئی پڑھتے ہیں غلط استعمال کرتا ہے وہ ایک الگ بات ہے پڑھنے کے اتفاق انشاءاللہ سائیکلوجی از ای سبجک یا ایز ای آنرز مطلب پورے سبجک کی سیکھ پیر ڈیفیڈ نو آپ کے گرائیجویشن وغیرہ میں اس میں تو کوئی انشاءاللہ حرف نہیں ہے کسی نے سوال کیا ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کنٹری کے ناشنل ہرلینڈیز وشک کرنا کیسا ہے کیونکہ کچھ لوگ اس نے بہت شدت اختیار کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں میں نے اس کا پچھلی بار جواب دیا تھا اور آلیڈی ایک ریکارڈڈ جواب جا چکا ہے شاید آ جائیں گا تھوڑ دینوں منظر ہے ان پر کسی بھی کنٹری میں ہاں پر رہتے ہیں کسی بھی ایسے چیز کے مبارک بات دینا جو نون ریلیجیس ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا دکان کی اوپننگ مبارک ہو گاڑی مبارک ہو بچی کی بچے کی شادی مبارک ہو اللہ آپ کے لیے فلا چیز کو مبارک کرے اللہ ہماری آزادی کو ہمارے لیے مبارک کرے کیونکہ ہم ملک آزاد آزاد ملک پر رہنے ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی آدھر تو اس میں کوئی حرج نہیں یہ common greetings ہے جو نون ریلیجیس greetings ہے اور جنرلی دی جاتی ہے تو اس میں دینے میں انشاءاللہ جس کوئی نہیں ایک تفصیلی جواب میرا میں نے کبھی دیا تھا بھی انچہ نائنٹین نہیں ہے ٹوئنٹین میں آ چکا اس کا ایڈٹنگ ہوگی شاید کچھ دن اپلوڈ ہو جائیں گا آپ اس پر سنیں میں نے لیٹل میں اس کا جواب دیا ہے شدیت تو اختیار نہیں کرنا چاہیے چونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں سب میں نے greetings دے دیا پندر آگست کی تو لوگ شدیت آ رہے ہیں فلاں سٹیٹ میں تو یرا فلاں سٹیٹ میں ہو رہا ہے دیکھیں اتنے بڑے ملک میں ایسے آلات تو چلتے رہیں گے لیکن اس کی وجہ سے اپنی آزادی کھوم کھو دیں مثالی تو تر پر گھر میں کسی کی مہیت ہو تو پورے شہر کو پورے ایدنا منائیں ایسا تو نہیں ہو سکتا اس کے لیے غم ہے اس کے لیے غم ہے پورا شہر ایدنا منائیں پورا ملک ایدنا منائیں 1957 سے لے کر 1947 تک مسلمان نے لگاتار فنبا ہے یہ آزادی ایسی مزاق نہیں لگاتار فنبا ہے غدر سے جو پہلی جنگ ہوئی آزادی کی اور اس کے بعد سے نوہ سال گزرے مسلمان لگاتار وہ کیا ہے اور جس وقت ان کو آزادی دی گئی انگریز نہیں جانتے تھے یہ ملک میں کس کا دب دبا اور کیا ماملہ ہے جس وقت ہم کو آزادی ملی وہ آزادی کی تاریخ جو پندرہ اگرس ہیں اور اسی ملک کو چودہ تاؤن کرتے ہیں لیکن اگر اس تاریخ کو آپ دیکھیں اور اس کو آپ اسلامی ڈیٹ سے ملائے تو وہ 27 رمضان تھا اور خدر کی رات تھی جب انڈیا آزاد ہو اور جمعہ کا دن تھا آخری جمعہ تھا اور رمضان اگریزوں کو پتا تھا کہ یہ ڈیٹ کیوں چنین گی 15 نگس انہم لی بولے جیسا اٹھا لی ہونا ان کو پتا تھا اس ملک کے آزادی میں کس نے خربان نے دی اور کیسے دی تو انہوں نے اسی حساب سے اسی کمیونٹی کو خوش کرنے کے لیے کیا چونکہ دب دبا اور حکومت تھی مسلمان ہوگی 27 تھا وہ یادر کی مطبع رات تھی تو جب ہمارا پڑوسی ملک آزاد ہو تو وہ رات پھی خدر کی اور جب ہم آزاد ہوئے تو وہ دن تھا اور جمعہ تھا اس دن مطبع رات لگ چکی تھی دونوں ملکوں کے لیے جمعہ ایک طرح سے آپ دیکھیں بہر ایال اس کو آپ سمجھے یا وہ تھی تو بولنے میں کوئی حج نہیں اور اس قسم کی شدت پسندی اختیار کرنا دیکھیں غلط آدمی آکے اگر ملک کو یا غلط ہو حکومت آکے ملک کو چلا رہی ہے غلط لوگ آکے ملک کو میں اپنے تصرف جولتے پاور گین کر لیں تو کیا اپنے ملک کو چھوڑ دیں گے ملک تو اپنی جگہ ہے اور یہ لگ چاہی سے لائر سے باتے نون ریلیجیس گریکٹنگس ہیں دینے میں کوئی ہو گی انشاءاللہ اسے سوال کہ اپنے خاتون کو میں چاہتا ہوں اس سے شادی کر لوں حالا کہ میں اس سے کبھی ملانی اور میں نے کبھی اس کو چھوڑ بھی نہیں کیوں تو مجھے دار ہے میں زینہ میں نہ چل جاؤں تو میں کیا اس سے شادی کر لوں دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ سوال جنس کے طرف سے لڑکی کے طرف سے وہ لڑکی کی بارے میں کیا میں شادی کر لوں تو دیکھیں کہ لڑکے کے لیے اس کے ولی کا ہونا تو ضروری ہے نہیں یہ بات تو تہا ہے لڑکی کے لیے ضروری ہے لڑکا اگر راضی ہے نکاح کے لیے اور لڑکی کے والد راضی ہے تو یہ نکاح میں تو کوئی عرض نہیں لیکن میں اس نکاح کو پریفر نہیں کروں گا نکاح تو جائز ہوا لیکن پریفر نہیں کروں گا کیوں تو ایک نکاح کے لیے والدین کو سارے رشتے ختم کرنا کبھی بھی درست نہیں جو کہ والدین ناراض ہو جائیں گے ناراض ہو جائیں گے تو پھر زندگی پر لڑکی کو اچھے نظر دیکھیں گے بولیں گے تیری وجہ سے ہی ہوا اور در لڑکے کو اچھے نظر دیکھیں گے یہ بولیں گے کیوں ہم راضی نہیں تھے تو تمہارے ماں آپ نے نہیں سکھائی گیا تم نے نہ بول دینا تھا تم کیسے راضی ہو گئے تمہارے ماں آپ کیسے بڑا مسئلہ ہے تو میں نہیں کہوں گے ایک رشتے کے لیے پورے رشتے توڑ دیے جائے تو میں کہوں گا آپ منائے اور کریں زیادہ بہتر لیکن سوال اگر یہ ہے کیا شریعہ پوائنٹ آئی سے میں کر سکتا ہوں ہاں ایزا میل آپ شادی کر سکتے بغر ولی کے جارت کے اگر لڑکی کا ولی راضی ہے تو یہ نکاح میں تو انشاءاللیز کوئی حرج نہیں یہ صحابہ کے جو لائف سٹائل جو گزری ان کا جو جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تو کریئر کا کلچر بن چکا ہے مرحب بچپن سے ایک دس پندرہ بیس سال کی ایڈیوکیشن گین کرنے کے بعد کچھ بننا ہے یہ ذہن میں ڈال دیتے وہ نہیں ڈالتے کہ اس سے پہلے ہی موت آگئی تو تمہارا کیا ہوں گا کیا ہوں گا وہ مرحب اور پھر اس کے اکورڈنگ کوئی بہت پڑھ لے رہا پھر وہ اسلام پہ رہ رہا نہیں رہ رہا کیسے بھی مسئلے آ جاتے تو یہ ایک کلچر میں کیسے پوش کرنا دین کو مذہب کو یہ کیا ہم کیسا لاسکتے اور جب دین مذہب پہ فالو کرتے تو ایک الگ ہی وہ بن جاتے گی ہاں دیکھو ہم خاندر ایسا ہے اور یہ الگ ہو جا رہا ہے ڈیفرینڈ دکھ کے آتے حالکہ ہوں کوئی اب نورمل چیز تو کوئی کرنی رہا تو یہ کلچر میں کیسا پوش کرنا چاہیے صحابہ نے جس طرح سے اپنے لائف سٹائل میں اسلام کو پرموٹ کر دیا تھا اور کلچر میں رچہ بسا دیا تھا کہ ہرچیز ان کی اسلامی پوائنٹو بھی سے ہوتی تھی سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ویسا نہیں ہو رہا بس کریئر اصل ہے آخرت اصل نہیں اور اس کو اتنا پرموٹ کیا جاتا ہے کہ دین کا سیکنڈ تھرڈ ووٹ نمبر پہ کبھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی یہ تک حالت ہوتا ہے کہ پوری فیملی کنڈم کرتی ہے اس کو یہ کیا کر رہے ابھی اس کی ضرورت نہیں یہ کیا کر رہے اس کی ضرورت نہیں پھر اس معاملے میں کیا کرے دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے اور ہمارے پاس محول کے اندر اس کی بڑی شدید کمی ہے کہ ہم لوگوں میں ریلیجن کو پرموٹ کرے ہر اعتبار سے اب مثال میں دیتا ہوں جیسے کہ میں جب ینگ تھا نوجوان تھا کالیج جاتا تھا جب مجھے بات سمجھ میں آئی جب میں نے اس چیز کو پڑا خران و سندت کی باتیں پڑا یہ ٹکنوں سے اوچھا ایزار رکھنا چاہیے اور میں نے اس کو پریکٹس میں لالیا جب میں نے پریکٹس میں لالیا تو میرے اطراف کے لوگ میرے ساتھ نے پڑھنے والے ایون جو بڑے ایجیٹ لوگ ہیں وہ بھی مزاق بڑھاتے تھے یہ بول کر کہ بھائی اتتی اوچیں کیوں سلال دوسرا کمنٹ دیتا تھا ان کے اب باہر ہے تو باہر سے کپڑا لائیں کہ مہنگا اب چھوٹا پڑ گیا تو تھوڑی چھوڑ سکتے تھے چھوڑی سلالی یا یہ بھی جوک مارتے تھے کہ بڑی بھائی کا شرٹ پیندتے تھوں اور چھوٹے بھائی کی پیند پیند کے آ جاتے شرٹ بڑا رہتا اور پیند چھوڑی رہتا یہ سب ہوا اس نے ہم کو وہ نہیں کہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں پھر جب میں جاتا تھا جب داڑی آئی تو یہ یہاں نہیں آتی داڑی ویسے ابھی بھی نہیں ہیں خالی یہ بھو رہا یہ در کی بال ڈاپ لگتے پوری آئی نا جب کرنا جب تک کیا کرو پھوڑے مارتے رہا اسے مطلب گھجتے رہا اس کو اس سے وسترہ چلا تے رہا جب پوری آئی تو رکھنا یہ وہ لوگ اے دیکی پرموٹ کر رہا ایسی چیزہ ہو اور یہ کامن ہے شادی کی باد رکھنا بچی ہے تو برخہ بھی بھی نہیں پھوڑا شادی کی باد پھنا یہ سارے آسپیکٹ آ گئے ہیں تو صاحبہ نے اپنے لائف سٹائل میں اس لیے دال دیا تھا یہ سارے چیزے یاد رکھئے کہ ان کا جو ایم تھا بہت کلیر تھا اور جب ایم ڈیفائنڈ ہو تو اگنی فوکسڈ ہوتا ہے اس کو اچیف کرنے کے لئے اب یہ ہم پر ایم ہی ڈیفائنڈ نہیں تو یہ سارے چیزے جب ہو جاتی تو آخرت کو بلکل آخر میں رکھا کہ یہ سب میں جب فیل ہو جائیں گے تو پھر اللہ اللہ کرتے بڑھ جائیں گے جماعت میں نکل جائیں گے کوئی یا کسی تنظیم سے جوڑ جائیں گے یہ بلکل کاملی دیکھا جا رہا ہے میں بلکل یہ نہیں کر رہا کہ جماعت میں جوڑی لوگ ہو رہتے جو دنیا میں ناکام رہتے لیکن دیکھا گیا ناکام ہی کہ بعد انہوں نے آخر کریئر تو یہ سوچا ہوا کہ دین سے چھوڑ جائیں گے وہ بھی غلط آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اپنی طاقت توائنہ کے ساتھ وہ کرتے رہیے اور دین پر چلئے پھر جس فیلڈ میں آپ جماعت میں ہیں اور آپ عجر میں ہیں ایک آدمی ہے اپنے فیلڈ میں پرفیکشن کے ساتھ کام کرتا ہے دین پر بھی عمل کرتا ہے دنیا کو فائدہ دیتا ہے وہ چاہے اکیلا کیوں نہ وہ جماعت اے خسم کی وہ تا بھول گئے ہمارا کیا ہو گیا جو ایم ہے وہ ہو گیا فوکس پھر ہڑ گیا جب فوکس ہڑ گیا تو بتا نہیں کیا کیا چیز انہیں فوکس لے لی صحابہ کا ایم کلیر تھا آخرت کی کامیابی اور جنت اور جہنم انہوں کو ہر عمل کے بعد اور اسے پہلے دیکھتے تھے اور سوچتے تھے اس کے بعد کہا جاؤں گا اس کے بعد کہا جاؤں گا لہٰذا انہوں نے وہ فوکس رکھا اپنے آپ کو اور دنیا کی ہر چھوپے میں کامیاب ہو گئے اور آخرت میں ان سے کامیاب کوئی لوگ نہیں گزریں گے یاد رکھیں لیکن ہمارا عملہ یہ ہم نے فوکس چینج کر دیا ایم چینج کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ اب چھوٹی چھوٹ اچیبمنٹ کو ہم نے سمجھ لیا ایک گھر بنانا کسی کے لیے فارن چلے جانا کسی کے لیے شادی اچھے سے کرنا کسی کے لیے گاڑی لے لینا کسی کے لیے یہ سب اچیبمنٹ بن گئے لیکن آپ دین کو اچیبمنٹ رکھیں گے دنیا آپ کو یوں ہی ملتی ہے صحابہ کی زندگی اس کے لیے دوا ہے اب ان تبتہ میں اسے زیادہ مالدار لوگ دنیا میں گزرے ہی نہیں ہیں اتنا پیسہ دیکھا انہوں نے لیکن بہت فوکس تھے وہ یہ سارے چیزوں کو ڈسٹرکشن سمجھ کے چل رہے تھے اللہ ان کو نماز لاجا رہا تھا تو لہٰذا آخرت کو اپنا کیریئر اپنا ایم اپنا فوکس پوائنٹ بنایئے تو باقی سارے مالدار درست ہو جائیں گے ہم نے وہ نہیں کر کے کتنے چیزوں کو اللہ رحم کرے رتیجتاً دنیا میں بھی ہم مال کرے اور آخرت میں بھی یقیناً اگر اسی پر چلتے رہے اسی موت آگئی اپنا کام رہیں گے تو لہٰذا اپنا ایم چینج کرنا اور فوکس اپنا بدلنے کی زکر دیا گئے اسے سوال گیا کوئی شخص منٹلی ایل ہو ڈپریسڈ ہو پر اس کے گھر والے اس کا ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں کروارے اور کہہ رہے ہیں اس پہ جن ہے تو ایسے لوگ کیسے سمجھائیں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ امت مسلمہ سمجھیں ہر چیز جن اور جادو سے نہیں ہوتی تقدیر بھی کوئی چیز ہے اب ہر بیماری کو لے جا کے جن جادو جن جادو کریں گے پھر تو پھر معاملہ ایسا ہے کہ سب پہ ایجاد غیر سب پہ جن ہے چھیک بھی آ رہی تو نہیں یہ جن کے طرف سے علاج کی ضرورت نہیں دوں کو یہ نہیں ہونا چاہیے تو بہرحال آپ چیزوں کو سمجھے جہاں روحانی بیماریاں جس کو وزت ہے تو وہاں وہ علاج بھی کروائے جہاں جسمانی بیماریاں ہیں وہاں جسمانی علاج بھی کروائے ہر چیز کو ایسا نہ کرے تو ایک انسان ایل ہے منٹلی ڈپریسڈ ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس بتائے اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے تو روحانی شریعہ بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں لیکن روحانی شریعہ ہی کرنا اور میڈیکل نہ جاتے ہوئے سوچنا کہ ہم کو پتا ہے اس کو علاج جن والا ہی ہے یہ دوسرے جو کہ روحانی شریعہ کرنے والا بھی ہو سکتا کبھی پتا نہ کر پا ہے کس میں جنے ہی ہے نہ ہے اور پھر آپ ڈاکٹر علاج بھی چھوڑ دے رہے تو دونوں کا کرنا بے ایک مفض ضروری ہے تو آپ علاج بھی کروائے اور روحانی شریعہ آپ کو جو کنٹینیو کرنا وہ بھی کریں کیونکہ دونوں میں سے وہ کلیش نہیں یہ کرا ہے تو یہ نہیں کرا سکتا ہے یہ بھی کرا ہے وہ بھی کرا ہے کسی نے سوال کیا کسی نے سوال کیا کیا عورت کو ہمیشہ بیوی کو ہمیشہ اپنے شوار کی پرمیشن نظر ہوتے گھر سے باہر جانے کے لیے نہیں ہمیشہ تو ضرورت نہیں ہے بیوی جس کے ماتی ہے اس کی پرمیشن کی اس کو ضرورت ہے اگر وہ شوار کی ماتی ہے شادی شدہ ہے تو شوار کی غیر شادی شدہ ہے تو والد کی بھائی کی جو بھی اس کے ذمہ دار ہے یہ شوار بھی بول سکتے ہیں آدھر کی لیکن شوار جیسا باہر ہے وہ انفرمیشن دیدے ہوں کہ میں جاری ہوں میں کر رہا ہوں دے ٹو دے لائف میں شوار ایک سال باہر رہتے ہیں شہر سے ہر چیز تو پوچھ کے نہیں کر سکتے نہ میں یہاں نکلو کیا بچوں کو چھوڑنے جاؤ کیا لیکن وہاں بھی وہ جس کی ماتیت ہے بھائی کی ہے والد مانیٹر کر رہا چاہے ساتھ نہیں دور ہے ان سے کم از کم پوچھا کریں ان کو انفرم کیا کریں لہٰذا ہاں اور نہ دون ہو سکتا لیکن عام حالت میں شوار اور میاں بھی وساتے تو ہاں ہر چیز میں ہزبنٹ کی پرمیشن لینا سپیشنلی اگر گھر سے باہر جا رہے ہیں تو یاد رکی لینا چاہیے یاد رکی اور بغیر محرم کے تو سفر اگر کر رہے ہیں گھر سے باہر جانے سے بہت سفر ہے تو سفر میں تو بغیر محرم کی سفر کرنا آپ سے نے منع کیا بخاری کی روایتیں آپ نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلہ نہ رہے اور کوئی عورت کسی محرم کے بغیر سفر نہ کرے تو اس سے بہت سارا علماتوں لکھتے ہیں اگر عورت اکیلی ہے تو اس کے لئے سفر کرنا حرام ہے زیوہ مجبوری میں ٹھیک ہے تو لہٰذا ہاں شوہر سے پوچھ کے یہاں باہر جائے اور محرم کے ساتھ جا اگر سفر میں باہر سٹی سے جا رہے ہیں تو اسے سال کے is making bitmoji and using it on social media حلال bitmoji بنانا اور social media بھی use کرنا حلال ہے کیا تو emojis جیسے ہوتے ہیں ہستے روتے جہرے وغیرہ ہوتے ہیں تو bitmoji کیا ہوتے ہیں اپنا چہرہ ہی بناتے ہیں لوگ اس کے اندر اور کارٹونیک کر دیتے ہیں تو کوئی ادھر اس کو بنا رہا ہے ہاتھ سے تو بنانا حرام ہے چونکہ تصویر بنانے میں آگیا ہو بنا رہا ہے اگر بنا رہا ہے اندرسنس کے پین پینسل سے بناتا ہے تو میں بیٹھا ہوں میرا چہرہ کوئی کارٹونیک تو بنانا تو درست نہیں ہوا درست نہیں رہا یہ سوال کہ سوشل میڈیا پر اس کو یوز کرنا تو بنانا اس کا درست نہیں ہے تو سوشل میڈیا پر بھی کرنا درست نہیں ہے اب آپ بولیں گے میں تو نہیں بنا رہا ہے کوئی اور بنا کے دیتا ہے تو بھی درست نہیں اگر بنایا جا رہا ہے لیکن اگر تصویر کی شکل ہے اور اس تصویر کو تھوڑا سا وہ ڈسٹورٹ کر کے فیلٹرز دال کے ایسا کر رہا ہے کہ وہ آپ بھی ہے چینج نہیں ہو رہے پر تھوڑا سا الگ ٹائپ میں دیکھتے ہیں آج کل بہت ساری چیز ہوتے ہیں آنکھ ایک بلوک بن جاتا داڑی ایک ایسا دو بلوک اتین بلوک بن جاتے نہ دلگ دیکھتے ہیں بہت آپ ہے ریکنگنائز کر سکتے ہیں فلڑا چینج کے لیے تو وہ تو ایک الگ چیز ہے لیکن اگر وہ بنا رہے ہیں اگر وہ ہاتھ سے کریٹ کیا جاتا ہے تو درست نہیں ہوں گا اور ایک جنرل سجیشن یہ دوں گا کہ اپنے چہروں کو خاملخواہ ڈسٹورٹ کر کے کیا فائدنا ہے مطلب یہ سب چیزیں کرنا کارٹول منا دے اپنے آپ کے کچھ سجیسٹیبل نہیں ہے ساری چیزیں ورلہ آوائیڈ کریں زیادہ مہتر ہوں انشاءاللہ اسے سوال کا جل کر یا ڈوب کر وفات پانے والے شخص کو عذابی خبر کیسے ہوں گا تو دیکھیں جل کر جو مرتا ہے راہ ہو گیا ڈوب کر جو مر گیا مشلیوں نے کھا گیا شیر چیتے کتے بلیوں نے کسی کو کھا گیا جنگل میں گیا اور جانور نے کھا گیا پانی میں گیا تھا مشلی نے نگل لیا اس سارے جو لوگ آدھر کے ایسی یا جس کسی نے ایسی جگہ پریس ہو گیا کی وہ نکلی نہ پایا کسی اوین میں گر گیا اور اللہ نہ کرے وہ جل کے ختم ہو گیا جس کی باڈی وغیرہ کچھ نہ ملے تب بھی اللہ تعالی ان سے عذاب خبر دیں گا چونکہ دنیا کی زندگی بعد ایک برزخی زندگی اس برزخی زندگی کوئی ہم بلتے ہیں قبر والی زندگی برزخ کی زندگی ہے جو وہاں ہو رہا ہے برزخ کی زندگی ہے تو وہ چاہے کسی بھی فارم میں مرا ہو برزخ کی زندگی میں اس کی پکڑ ہونے والی ہے وہ خبر ہے اور وہاں سزا اور جزا سب کو ملنے والی ہے چاہے جل کر مرا ہو جس میں پورا باڈی اس کی نست و نابود خاف ہو گئی ہو یا جانوروں نے پانی میں کھا گیا ہو یا پانی میں ڈوبنے کے وجہ سے اس کی لاش نہ ملی اور کہیں جا کے ہو گیا ہو یا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو بہر ریال وہ برزخ کا معملہ ہے اور برزخ کے اندر اس کو عذاب وغیرہ ساری چیزیں ہوں گی ایک مشہور واقعہ ہے یہ ایک شخص تھا اس نے اپنے وارسوں سے اپنے بچوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤ تو مجھے جلا دیا جائیں اور جلا کے میری راف اڑا دی جائے وہاں جب وہ مر گیا اس کی بچوں نے اس کی پرانی بات ہے ہم سے پہلے کی شریعت میں ہوا یہ اس کی بچوں نے جلا دیا اور اڑا دیا اس کے بعد جیسی اس کی بچوں نے اس کو جلا دیا اللہ نے اس کو اپنے پاس حاضر کر دیا اور کہا ہے میرے بندے کیوں کیا تنہیں ایسا کیوں کیا ایسا تو کہا اللہ میں تیری سزا سے ڈرتا تھا گناہ گار تھا میں سوچا شاید بچ جاؤ ان سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی میں نہیں کہا ہوں کو مر گیا تو اسیت کرے جلانے کا بولے اڑانے کا بولے اللہ یہاں خادریں بتانا چاہ رہا ہوں برزخ میں اللہ نے ہاں اس سے سوال کیا اس کی مغفرت بیش لے گی وہ ڈرتا تھا گناہ اتنے کیے بچار نہیں پچھلی شریعت کا ہی معاملہ ہے اپنے آپ کو جلوانے لگانا ملک کے پڑھ لکھ لیتے ہیں فورین میں جوب کرتے ہیں اور کچھ مسلمان ہوتے ہیں یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ماہول اچھا نہیں ہے وہاں پہ جا کے سیٹل ہو جائیں گے اس لیے مسلم میجوریٹی ملک میں کچھ لوگ ہو بھی جاتے ہیں سیٹل یہاں سے جا کے وہاں پہ سیٹل ہونا یہ سوچ کر کے وہاں پہ امن رہیں گا یہاں پہ زیادہ مشکلات ہیں تو یہ مسلمانوں نے یہاں کے کرنا چاہیے کیا سوال کہے مسلمانوں کی یہ سوچ کی ملک کی آلہ ٹھیک نہیں چلتے تو یہاں سے کسی مسلم میجوریٹی ملک میں چل جاتے اور وہاں سیٹل ہو جاتے کیا یہ درست ہوں گا تو میرے سے اگر آپ سیجیشن مائیں گے میری اپنی رہے تو میں کہوں گا نا سیوہ شرعی ضرورت ہوں تو آپ کہیں بھی جا سکتے پڑھائی کے لیے کمانے کے لیے رسک میں برگرد ہو اضافہ کے لیے بغیرہ وہ تو سمٹنگ الگ ہے لیکن آپ یہ سوچ کیا کہ یہ اس ملک کا محول ٹھیک نہیں ہے میں کوئی اور چل جاؤں کسی ملک میں تو آپ مسلم ممالک کی آلہ بھی تو دیکھئے کہ اس کو آپ بہت سکون میں پا رہے ہیں اور پولیٹیکل ایشیوز نہیں ہے جن کے اندر سوشل ایشیوز نہیں ہے ایکنومیکل ایشیوز نہیں ہے آپ دیکھیں کیا آلہ ہے ممالک تو آپ سمجھ رہے ہیں ایک ملک کو چھڑکے کوئی دوسرے ملک میں جا رہے ہیں اور وہاں جا کر آپ بس جا رہے ہیں خاص طور سے مالدار لوگوں میں ملک چھوڑ دینا ملک چھوڑ دینا ملک چھوڑ دینا کچھ لوگوں نے اس سے بوشی فیض بھی آپ کم چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک بار ورک پرپنٹ تو کم اس کم بنا لو فلاں کنٹری کا فلاں کنٹری کا ملک سے ہوتا کیا ورک پرپنٹ بنانے کے بعد بھی ہی ہمیگریشن سے جانا ہے ہم کو اگر اللہ نہ کرے ایسی آلہ تو ہم کو جانا ہے کچھ بھی نہیں یہ سب چیز ہے یہ سوچ اور تھوٹ پروسیس مت رہی ہے اور ایسا سوچ کے ملک مت چھوڑی آپ کمانے کے لیے جانا چاہتے ہیں رسک میں زافر کے لیے جانا چاہتے ہیں آپ کو لگتا بچوں کی تعلیم اچھی ہو جائیں گی وہ ایک الگ سب چیز ہے میں اس کسی کو یہاں سے چھوڑ کے جانا اس سے منع نہیں کر لو لوگ کرتے ہیں عام طور سے کرتے ہیں فرس ورلڈ کنٹری میں جا رہے ہیں کینڈا جا رہے ہیں یہ طور پروسیس کی نہیں ہم نہیں رہ سکتے اس کی ضرورت نہیں میری اپنی راہ ہے لوگ اس سے افتلاف کرے لیکن میں کہوں گا اس ملک میں رہیے اور ایسے ملک جو انڈیا جیسے ملک دنیا بہت کم پائے جاتے ہیں اتنی قومیتیں اتنی زبانیں اتنی اچھے موسم اتنی سارے چیزیں دیکھیں اتنی فصلیں ایک ملک ایک زبان ایک قسم کا کھانا ایک جیسا کلچر اور ایک قسم رہتی ہوں جس میں کبھی آپ کو خبول نہیں کرتے ہوں پچاس سال پہلے نہیں سو سال پہلے بھی آئی نا تو یہ رہتا ہوں ان کا کہ آپ کہاں سے آئے تھے تو انڈین بریڈش پاکستانی بریڈش یہ تھا انڈین امریکن زندگی پر یہ لگاوا آپ کی نام کیا گیا بچنے والے نہیں آپ کبھی بھی گورے نہیں بن سکتے چاہے کتنے گورے ہو جا ہوا جا کر وہ آپ کو کاؤنٹی کریں کہاں سے آئے تھے پاکستان انڈیا بانگلہ دیش تو ایسا کبھی بھی آپ جو وہ نہیں بن سکتے یادر کی جو آپ سوچ رہے ہیں لہٰذا اپنا ملک اپنا ملک ہے اور اللہ کی بڑی نعمت ہے اور بہت ساری یونیک فیچرز اس کنٹری ہیں شاید دوسرے کنٹریز میں اب وہ کبھی نہ ملے کلچھل کے اعتبار سے لائنگویش کے اعتبار سے فارمیت کے اعتبار سے موسم کے اعتبار سے پولرز کے آپ دیکھیں نا جب پورا ایک ملک ہے تو ایک چیز ہے ہمارے پاس تو ہر سٹیٹ میں اس کی مخابرے میں کہیں کہیں چیزیں ہیں ابھی ہم اس اینگل سے دیکھتے نہیں اپنے کنٹری کو لیکن بہت سارے چیزیں کوئی جا رہا ہے زیلینڈ فلا گومنے کے لئے تو آپ انڈیا میں بھی ایسی ایسی جگہ ہے جائیں گے تو تاجب کریں یہ اتنا واسٹ ملک ہے اور ویزا بھی لگتا کوئی جانے کے لئے تو ویزا بھی نہیں آتا بڑا بڑا نہیں دیکھتے آتا کہ جا کے کہیں آئے فارن کنٹری میں لیکن ہر سٹیٹ یونیک ہے یونیک فیچر سے ایسے معاول ہے ایسے بیچے سے ایسے پانڈ سے ایسے لیکس ہے ایسے ڈائم سے ایسے روڈز ہے کہ آپ تاجب کریں گے بڑا ایمیزنگ کنٹری ابھی بہرحال ایسی حالات نہیں ہے اللہ نہ کرے کہ ایسی حالات کبھی آئیں انشاءاللہ سید پہ اپنی بات کو ختم کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربی کرو بلی جتی منصفو وسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین سبحانہ رب العالمین سبحانہ رب العالمین اسلام علیکم